الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم پانچ روز میں یا پانچ پارٹس کے اندر علامت قیامت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو سات علامتیں یاد رکھئے یہ بڑی علامتیں ہیں لیکن یہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ موجود نہیں ہیں لہٰذا وہ پوری ساتوں کی ساتھ ہم آج ایک ہی سیشن کے اندر رکھیں گے زمین تین جگہ دسیں گے جس کو خصف کہتے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نمائے عرب میں لہٰذا یہاں اس حدیث کے در آئے کہ دھسنا عام ہو جائیں گا اتنا کامن ہوں کہ لوگ دس سے بولیں گے کل کس کا دھسا کل کسات کیا ہوا کیا کیا کریں گے سود کائیں گے رشتوں کو توڑیں گے لہو لہب میں رات گزاریں گے گانے والی عورتیں کامن ہو جائیں گے میں بھی ایسا ہوں گا کہ لوگ جمع ہوں گے ایک عورت گائیں گے شاید اور سنیا کریں گے راتوں میں بیچ کی ہر چیز کو بھر دیں گا ہو مطلب پوری ہماریٹیز سے متاثر ہوں گی خروج دابہ زمین سے جانور کا نکل نانگ ابھی جانور کون ہوں گا کیسے ہوں گا کیسا دکھتا ہوں گا اسی کوئی تفصیلات موجود نہیں کیسا اسی حیرت بھی نہیں مانو سورج کا مغرب سے جو ہے تلو ہونا یاد رکھی جہاں وہ غروب آتا وہاں سے تلو ہونا یہ بڑی اہم علامت ہے اس لئے کہ اس علامت آنے کے بعد توبہ خبول نہیں ہوں گی یاد رکھی حدیثوں کے اندر ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے انسان توبہ کر لے تو ایک آنکھ نکلیں گی اور یہ ساری انسانیت کو جمع کر کے ایک جگہ لے کے جائیں گی جس کو حشر کا مقام کہتے ہیں اور یہ دنیا میں جو زندہ لوگ ہوں گے یہ ان کا پہلا حشر بھی مقام ہوں گا اور اس کے بعد جو مر کر لوگ اٹھیں گے وہ بھی حشر وہیں ہوں گا یاد رکھی تو جو سرزمین شام ہے یہ مقام محشہ رہے ہیں حشر کی زمین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی آئر سی دس روزہ رمضان کانفرنس دوہزار چوبیس میں آپ سبی کا استقبال ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج اس کانفرنس کا یہ نوہ دن ہے اور انشاءاللہ آج کا عنوان رہے گا قیامت کی ساتھ بڑی نشانیاں اس کے آغاز سے پہلے مختصر سا آئی آر سی کا انٹرڈکشن میں آپ کے سامنے رکھ دو آئی آر سی اسلامی ریسرچ سینٹر اس کا قیام سن دو آزار ایک میں عمل میں آیا اس کے بانی اور صدر جناب ایڈوکیڈ فیض سید صاحب ہے الحمدللہ پچھلے تئیس سال سے آئی آر سی مختلف شعبوں میں اپنی کارکردگی انجام دیتا آ رہا ہے جس میں دعوتی اصلاحی پروگرام کے ساتھ ساتھ آئی آر سی مخصوص یعنی خصوصاً تین شعبوں میں کام کرتا ہے جس میں سے نمبر ایک پر ہے ایڈوکیشن دوسرا ہے میڈیکل اور تیسرا ہے ایمپلائیمنٹ اس کے علاوہ اسلامی اریسا سینٹر کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر الحمدللہ چار ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں جس کے ذریعے سے دنیا کے کونے میں جو اردو جاننے والے اور ہندی جاننے والے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے اس پیغام کو الحمدللہ ان تک یہ پہنچ رہا ہے اور ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ جناب ایڈوکیٹ فیر سید صاحب کے تعلق سے میں ایک مختصر سا تعرف رکھ دوں الحمدللہ آپ ویسے تعرف کے محتاج نہیں الحمدللہ شہر کے کیا اس ملک کے تقریباً لوگ جو بھی دینی ایکٹیوٹیز سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ آپ کو سب ہی جانتے ہیں ایڈوکیٹ فیر سید صاحب کی تعلیم لیاقت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے بی ای سی کمپیوٹر ایم سی اے ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن بی جی ایل 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 بی یعنی لوگ کو آپ نے مکمل کیا الحمدللہ اس کے بعد آپ نے ایم اے اسلامی سٹڈیز کی ڈگری حاصل کی پیشے سے آپ تیجارت کرتے ہیں ویسے آپ کا سارا وقت الحمدللہ دعوتی اور اصلاحی سرگرمیوں میں لگا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت سارے اس ملک کے کونے کونے بہت سارے گاؤں شہر اور بہت سارے لوگوں کو فیضیاب کیا ہے الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا احسان ہے اور ایسی شخصیت ہمارے شہر میں موجود ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے تو ہمیں چاہیے کہ آپ ان سے فائدہ حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے قرآن اور حدیث کو عام لفظوں میں لوگوں کے مطابق ذہن کے مطابق چیزوں کو کھول کر آسانی سے پیش کرنا الحمدللہ یہ آپ میں کافی ایک اچھی جو ہے لیاقت اور سمجھداری اور الحمدللہ صلاحیت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیسی صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئے اور قیامت کی ساتھ بڑی نشانیاں اس عنوان پر روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولہ کریم وعلى علیہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغدتا من لسانی افقاہ وقولی امباد تمام تعریفیں صلی اللہ علیہ وسلم لے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ کانفرنس کے نائنس سیشن میں یا نوے جو ہے اس کے اپیسوڈ کے اندر پہنچیں اور الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم پانچ شروز میں یا پانچ پارٹس کے اندر علامت قیامت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جس میں سے ہم نے یہ تیع کیا تھا کہ ایک چھوٹی علامت اور تفریباً اس کے بعد دس بڑی علامتیں ہم دیکھیں گے اور چھوٹی علامت میں امام مہدی کے ظہور سے ہم نے چالو کیا اس کے بعد پہلی بڑی علامت ہم نے جو ہے دجال کا خروج دیکھا دوسری بڑی علامت عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول دیکھا اور تیسری بڑی علامت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہم نے دیکھا اس کے بعد کی جو سات علامتیں یاد رکھئے یہ بڑی علامتیں ہیں لیکن یہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ موجود نہیں لہٰذا وہ پوری ساتوں کی سات ہم آج ایک ہی سیشن کے اندر رکھیں گے یہ سات کی ترتیب یاد رکھی کیا ہوں گی کچھ چیزیں تو حدیث سے ملتی ہے لیکن ہر چیز کی ترتیب ہم جمع نہیں پائیں گے کہ یہ ہاں سات میں سے ایسا ایسا اور ایسا ہوں گا لیکن بہرحال جیسے بھی اس کی ترتیب مطلب کڑی ہوں گی کس کے بعد کیا آئیں گا امام مہدی اس کے بعد دجال کا خروج اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج یہ بلکل ترتیب میں ہے اس کے اندر کی بھی کچھ باتیں آگے بیچے کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے تو میں نے آپ کے سامنے سے اس کو رکھ دیا تھا یہ ترتیب برابر ہے اب اس کے بعد کی ترتیب میں اب کونسی کب اور پہلے آئیں گے اور کونسی بات میں یہ ہم نہیں جانتے ہیں سیوہ اس کے کچھ کے بارے ہم بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے ہی ہوں گی جیسا سورج نکلیں گا مغرب سے تو تب ہی جو ہے ایک اور نشانی جانور کا نکلنا ہوں گی اور بہت قریب قریب ہو جائیں گے جیسا سورج نکلا مغرب سے اور اس کے بعد اشراع کے بعد جانور نکل جائیں گا زمین سے تو اس سے پتا چلتا ہے یہ دو تو ایک ساتھ آنے والی ایک کے بعد ایک لیکن کیا ترتیب ہوں گی خاتمہ کس پہ ہوں گا یہ پتا ہے وہ آنگ نکلیں گی یہ لوگ جگہ جمع کر دیں گی محشر میں تو وہ آخری ہے ادھر کی مطلب ٹینٹ بڑی علامت ہے تو اس کا بارے میں ان کو پتا ہے لیکن بیچ کی چیز یہ ہو سکتا آگے پیچھے ہو اس کی تفصیلات یا اس کی کڑیاں ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے نہ رکھ پاؤ لیکن ہم ہر باپ کو ہر چیز کو دیکھنے کوشش کریں گے جانور کا نکلنا تو جانور کے نکلنے کے اندرم یہ نہیں جانتے کہ نکلنے کے بعد کتنے زمانے تک اور دنیا رہیں گی چونکہ حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں جانور نکلیں گا اور وہ مومن اور کافر کو الگ کر دیں گا حتیٰ کہ دو لوگ جب کھانے کے دسترے بیٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے کے چہرے سے پہچا لیں گے یہ مومن اور یہ کافر ہے چونکہ وہ کافروں کے چہرے پر ایک نشان لگا دیں گا اب یہ کتنے دن تک نشان لیں گا کیا ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک چلیں گا یہ نشان کیا وہ وہ اللہ وعلم تو ہم کو یہ نہیں پتا کہ exactly اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ لیکن وہ چیزیں ایک کے بعد ایک ہونے والی یہ بات تاہے ٹھیک نہیں لیکن کیسی ترتیب میں ہوں کی فرس کیا سیکنڈ کیا تھرڑ کیا وہ اللہ وعلم لہذا اس کے ترتیب کو میں نے زیادہ important نہیں دیا مجھے جو بہتر لگا چونکہ حدیث کی ترتیب میں بھی کچھ باتیں آگے پیچھے ہیں جب حدیث آپ کے سامنے پڑھو ہوا اس میں بھی ترتیب کے اندر دویں کنیک اللہ پہلے بیان کیا گیا دس بڑی علامتوں میں دیکھیں ہم جاتے ہو پہلے نہیں یہ بات میں ہونے والی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد چیزوں کو count کروانا تھا کہ یہ دس کے بعد خیامت آنگی ان کی ترتیب میں count کرانا مقصد نہیں تھا اس لئے آپ نے اس کو رینڈم لی count کرا دیا کہ یہ 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 اور یہ ایسا تو بہر یلائی کچھ باتیں ہو سکتا ترتیب میں ہو کچھ باتوں کی ترتیب میں ہم کو نہ ملیں بہت یہ سات علامتیں ہونے والی ہیں چونکہ علامتوں کے بارے مہت تفصیلات نہیں تو مختصر مختصر اس لیکچر میں ہم کچھ کچھ منٹ میں ہوئے ایک علامت انشاءاللہ دیکھتے چلے جائے گے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علیہ وسلم کو پھر دورہ لیتے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے دور آئی وہ ایسا ہی مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی حتیٰ کہ اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو اسی سے ہم کہنے دس بڑی نشانیاں قائمت قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ تو بھی یہ ٹین سائنس نہ دیکھ لو سائنس نہ دیکھ لو اور وہ کیا کیا فیر فرمایا آپ نے ذکر کیا دھوان پہلی بتایا آپ نے اس کے بعد فرمایا خروج دجال اس کے بعد فروج دابا زمین سے ایک جانور کا نکلنا تیسرا ہو گیا سورس کا مغرب سے تلو ہونا شوتہ ہو گیا عیسی علیہ السلام کا نزول پانچپا ہو گیا خروج یاجوج اور ماجوج چھٹا ہو گیا یاد رکھیں اس کے بعد مشرق مغرب اور جزیر نوبہ عرب کے اندر تین جگہ وہ آئیں گے اور یہ ساتوں آٹوں اور نوبہ ہیں یاد رکھیں یہ تینوں کا لگ گینا اللہ کے رسول نے مطلب تین خصف ہوں گے مطلب زمین کا پھٹنا اور اپنے اوپر کے چیزوں کو اندر لے لینا وہ تین مقامات پر ہوں گے اور تینوں بڑی علامتیں ہیں تو تین ہو گئی ایک ہی چیز ہے لیکن تین جگہ ہوں گے تین علامتیں آدھر کے اور اس کے بعد دس جانا اور سب سے آخر میں وہ علامت ظاہر ہوں گی وہ یمن سے ایک آگ نکلیں گی جو لوگوں کو محشر مطلب شام کی طرف ہاگ لے جائیں گی تو آگ کا آخر میں نکلنا تیہ ہو گیا باقی ترتیب یاد رکھی وہ سیکوینشل نہیں یاد رکھی خود ہی اس حدیث نے بتانا یہ مقصد تھا میرا کہ اللہ کے رسول نے کاؤنٹ کروا دیا دس کاؤنسی ترتیب نہیں کاؤنٹ کر آئے گی اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ مطلب یہ کبھی بھی آگے پیچھے کیسے بھی ہو سکتی ہے ہم بھی آج انشاءاللہ جو باتیں دیکھیں گے اس میں ترتیب اس کو زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے بس یہ ایک واقعہ کیسا ہوں گا اسے ایک واقعہ کو دیکھیں گے اور وہ آگ کا آخری میں رکھیں گے چونکہ اس کے بعد یہ بات ہے وہ آخر میں نکلنے والی اور لوگوں کو جمع کریں گی محشر میں یاد رکھیں اس مقام پہ جو شام کی ذرسمی نے یاد رکھی مقام محشر ہے اس زمانے کے انسانیت نہیں ہی جمعوں کی پوری جتنی زندہ رہیں گی یاد رکھیں چلی آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم یاد رکھی جو دیکھیں گے آج کے اس میں وہ زمین کا تین جگہ دھسنا ہے یہ چیز سے ہم انشاءاللہ دے شروع کریں گے زمین تین جگہ دھسیں گے جس کو خصف کہتے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نمائے عرب میں مطلب جزیرہ نمائے عرب مطلب میڈل ایسٹ میں کوئی ایک جگہ اور ایک مشرق اور مغرب کے اندر یاد رکھی مشرق سے مراد سعودی سکنی جو ایسٹ ہوتا ہے یاد رکھی وہ ایراق ایران افغانستان پاکستان انڈیا یہ سب ایسٹ ہے اور ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے ادھر سمجھیں دیجئے شام ترکی اور وہ سارے چیزیں یہ افریقان علاقے دیجئے تو اس جگہ ایک اس جگہ ایک اور ایک جزیرہ نمائے عرب میں تین بڑے بڑے مطلب زمین دھس جائیں گے اور یہ چھوٹی موٹی علامت نہیں ہوں گے چونکہ چھوٹی موٹے زمینوں کا دھسنا چلتا رہتا ہے آپ آن لائن جا کے دیکھیں زمینوں کا دھسنا بہت کومن ہے اچانک زمین اندر چلے جاتی گھر مکان چلے جاتے گاڑییں چلے جاتی لیکن یہ جو دھسنا ہوں گا خصب بہت بڑے پیوانے پھوں گا مطلب ہو سکتا یہ بہت بڑا جس کو کہیں گے ڈیزاستر ہوں گا پڑی بڑی زمین ہی جو ہے میں بھی شہر کے شہر چلے جا رہے ہیں یا ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہے یہ ہو سکتا ہے حتیٰ کہ کچھ روایت تم یہ الفاظ ہے کہ لوگ مطلب قیمت سے پہلے ویسی قصب عام ہوں گے اور مصب بھی عام ہوں گے قصب مطلب زمینوں کا دھسنا اور مصب مطلب چہروں کا مٹا کر خنزید مطلب سور اور بندر بنا دیا جانا یہ بھی عام ہو جائے گا اتنا کومن ہوں گا مطلب زمین کا دھسنا کومن ہوں گا لیکن یہ تین بہت بڑے ہوں گے انکومن ہوں گا اس لئے لوگ اس کو یاد رکھیں گے جیسے لوگ کہیں گے زلزلے آئے ایک زلزلہ دو کہیں آئے ایک زلزلہ بہت خطرناک تھا تو یاد رہتا لوگوں کو جیسے بیماریاں کہیں آئے دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوئے یہ فلاں ہوا یہ ہوا لیکن کرونا بہت بڑی بیماریاں آئی تھی تو یاد رہتا اس تو یہ قائمت سے پہلے ویسی قصب اور مصب عام ہو جائیں گے جس کے اندر لوگ روز بات کریں گے روایت میں آتا صبح اٹھ کے پوچھیں گے آج کس کا گھر دسا آج کس کے ساتھی ہوا تو بتائیں گے فلاں کا گھر تھا وہ چالا جا اس کا گھر اس لئے کہ وہ گناہ کریں گے اور اللہ گناہ کی ساتھ تب کے تب دے دیں گے رات میں گناہ کریں گے اور صبح گھر دس جائیں گا ختم ہو جائیں گے تو یہ تو چھوٹے چھوٹے آتے رہیں گے لیکن بڑے بھی شروع ہو جائیں گے اور یہ تین بہت بڑے کیٹنگری کے بہت بڑے لیول کے ہوں گے اس کو کہا گیا کہ تین الگ الگ زمین رسنے والی ہے اب آئی حاکم کی روایت ہے اس کے بارے میں کچھ بات باتیں ہم دیکھتے ہیں ابو عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لہب میں رات گزاریں گے کھانے پینے میں اور لہو لہب میں کھانا پینا حلال کام ہے لیکن اس میں ایگزیاجیریشن کر دیں گے اوور ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوسرا لہو اور لہب میں لہو لہب میں مطلب بیکار کی فالتو کی لایانی جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہوں گا نہ آخرت کا فائدہ ہوں گا یہ اس میں راتیں گزاریں گے جب صبح ہوں گی تو سب کے سب خندیر بن چکے ہوں گے جب مارننگ ہوں گی تو سب کے سب سور اللہ تعالیٰ ان کو چہرے سے بنا دیں گے ہو چکے ہوں گے اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیں زمین میں دھسا دیا جائیں گے اور بعض قبیلے کی خبیلے گھروں سمیں زمین میں دھسا دیے جائیں گے جب صبح ہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلا کی زمین دھس گئی مطلب ٹاک آف دی ٹاؤن میں جائیں گی کہ آج رات اس کی زمین دھس گئی وہ چلے گا وہ رفعاندان و قبیلہ اس میں اندر چلا گیا دھسا دیا گیا ہے آج رات فلا قبیلے کی گھر کی زمین کو دھسا دیا گیا ہے ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منوس ہوا بھیجی جائیں گی پھر پتھروں کی بارش بھی ہوں گے ان کے گناہوں کے سبب اور منوس ہوا بھیجی جائیں گے ہوا کو ویسے برا کہنا منع یاد رکھے لیکن وہ ہوا ان کے لئے منوس ہو جائیں گے چونکہ انہوں نے اپنے کارنامے ایسے گناہ ایسے کیوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نحوست والا بنانے گا ان کے لئے پٹیکولر لے سب کے لئے نہیں جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کر اڑا دیں گی جس طرح سے پشٹی قوموں کو اس نے کیا تھا مطلب وہ ایسا اٹھا اٹھا کے پٹکیں گی ان کے گھروں کو ذرات بن کے اڑ جائیں گے ہوتا ہے نا تیز ہوا چلی تو آپ دیکھیں ٹین امارتیں بڑے بڑی بللنگ انسان گاڑیاں اڑ کے چلے جاتی یاد رکھے تو وہ جو اڑا دیں گی یاد رکھے ریزہ ریزہ اڑا دیں گی جس طرح پہلی قوموں کے ساتھ جو ہے یہ ہوا تھا کیوں ہوا تھا وہ عجیب ہے جس طرح پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے کے وجہ سے دوسرا فرمایا سوت کھانے کے وجہ سے مردوں کے ریشم پہننے کی وجہ سے گانے بجانے والی عورتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا خطہ رحمی کرنے کے وجہ سے رشتوں کو توڑنے کے وجہ سے یاد رکھے اور یہ ان کو اڑا دیں گی ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کہیے ایک اور خاصلت بتائی لیکن وہ خاصلت میں بھول گیا میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی اتنی مجھے یاد ہے لیکن لہٰذا یہاں اس حدیث کے در آئے گئے دھسنا عام ہو جائیں گا اتنا قومن ہوں گا کیا کیا کریں گے سود کھائیں گے رشتوں کو توڑیں گے لہو لہب میں رات گزاریں گے گانے والی عورتیں قومن ہو جائیں گی میں بھی یہ ایسا ہوں گا کہ لوگ جمع ہوں گے ایک عورت گائیں گی شاید اور سنا کریں گے راتوں میں اس کو لہو لہب فالتو قومن ہے رخص ہوں گا جو بھی ہوں گا بہر حق ان تمام چیزوں کے وجہ سے یہ تمام چیزیں ہونے والی چہروں کا خنزید یہ بندروں کے شکل میں تبدیل ہونا زمینات کا دستے چلا جانا یاد رکھیں اسی طرح ایک روایت کے اندر یاد رکھی یہ الفاظ ہے کہ میری عمت میں خصف اور مس اور پتھروں کی بارش ہوں گی خصف ہوں گے زمینے دستنگی خیامت سے پہلے مس ہوں گے مس چہرے ختم ہو جائیں گے ان کے مطلعہ جو اصلیت پہ تھے یومن بینگ نہیں رہنگی یاد رکھیں اور پتھروں کی بارش ہوں گے یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں وہ لوگ جن کو مس کر دیا جاتا ہے مس کر دیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو زندگی نہیں ہوتی یاد رکھیں وہ تین دن جتے اور مر جاتے ہیں اس کی باراو نہیں کیونکہ زندگی خود ان کے لئے نعمت ہو جائیں گی لہٰذا وہ ویسا نہیں ہوتا ہے وہ جب ہی ختم ہو جاتی بس عبرت کے لئے تین دن ملتا ہے لوگ دیکھ لیتے عبرت حاصل کرتے توبہ کرتے اور وہ لوگ ختم ہو جاتے بہر یاد تو یہ اس زمانے میں عام ہو جائیں گے اب یہ تین جو خصف ہے جو بڑی علامات ہے کہاں ہوں گے کوئی تفصیلات نہیں ہے سیوہ ایک خصف کے تعلق سے اشارہ ملتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ وہ بھی ویسا ہی ہوئے اشارہ ملتا ہے ایک شہر کے نام کے ساتھ لیکن انوان لکھا ہو سکتا ہے چھوٹا ہو کوئی لیکن تھوڑا آلانیہ ہو نام آ گیا میں بھی بڑا بھی ہوں اللہ وہ عالم لیکن میں رجلتا ہوں وہ روایت بھی آپ کے سامنے ٹھیک ہے لہٰذا کہاں ہوں گے کن مقامات پر زمین بڑے لیول پر دھسیں گے میں بھی اب یہ تو خبیلے دھس رہے ہیں جب وہ سبتا ملکی دھس جائے کوئی پورا ملک غائب ہو گیا جب ستے زمین سے کہاں چلا گیا زمین میں دھس گیا عذاب آ گیا زلزلوں کے ذریعے عذاب آتے ہیں باڑوں کے ذریعے عذاب آتے ہیں آندھی کے ذریعے عذاب آتے ہیں تو یہ زمین پھٹنے کے ذریعے آئیں گے اور خیمت سے پہلے کومن ہو جائیں گے یا ترکی ٹھیک اسی طرح کہاں ہوں گے ہم نہیں جانتے یا ترکی لیکن یہ ہوں گا یا ترکی ٹھیک اب آئیے ایک روایت کرنے الفہ اس طرح سے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا انس ابن مالک رضی اللہ ان کو اے انس لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے خیمت سے پہلے لوگ مختلف سٹیس کے اندر آئیں گے ان میں سے ایک شہر کا نام جو بسرا یا بسیرا ہوں گا بسرا نہیں ہے لیکن بسرا یا بسیرا یہ شہر کا نام ہوں گا کونسا شہر ہے لیکن اب نہیں پتا خیمت سے پہلے لوگ بسیں گے تو یہ شہر کا ایک نام ہونے والا ہے تو آپ نے کہا کئی شہر بسیں گے اس میں سے ایک شہر کا نام یہ ہوں گا اگر تمہارا وہاں گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاہ ہو تو اس کی شیوریلی زمینوں سے اس کی ذریع پیداوار اور اس کے بازاروں سے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں کے بیچ سے بچ کر رہنا مطلب اس کے بازاروں میں بینے جانا اس کے خالی زمین بھی بینے جانا اس کے سٹی میں نہیں اس کے عمرہوں کے گھر کے بات بھی جانا مطلب اس شہر میں موقع ملے تو مجھ جانا لوگ بسیں گے نہیں خیمہ سے بھلے بچ کر رہنا تم اس کے نوائی علاقوں تک ہی رہنا مطلب اس کے آؤٹسکرٹ میں رہنا اگر یہ شہر کا موقع ملے تم کو آؤٹسکرٹ میں رہنا کیونکہ ان شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائیں گا اب یہ بڑی علامت میں سے چھوٹی نہیں معلوم لیکن رکھ رہا ہوں چونکہ نام ہے سٹی کا دھسا دیا جائیں گا ان پر پتھروں کی بارش ہوں گی اور وہاں زلزلیں آئیں گے کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزید بن جائیں گے تو بھی بڑی علامتوں میں سے چھوٹی نہیں پتا ہو جو بڑا خصف ہے بٹ ایک شہر کا نام آتا ہے واللہ والم شاید اگر یہ شہر میں وہ جو ایک پسسٹی میں ہونے والا ہے دوسرا کہیں اور ایک جزیرہ نمہ عرب یا جزیرہ نمہ عرب میں یہ ہو واللہ والم بہرحال کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن یہ بات ہم کو حدیثیں ملتی ہیں ایک نام بہرحال اشارتاں ملتا ہے باقی تفسیرات ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہیں تو تین جگہہ یاد رکھی زمین دھسنے والی ہے کیفیت نہیں پتا زمین دھسنا زمین کا پٹنا چیزوں کا اندر سے لے جانا ٹھیک ہے اور اس سے کیا نقصاد ہوتا آپ جانتے ہیں یہ تین کہوں گے ہم نہیں جانتے لیں خیامت کی بڑی علامت ہوں گے یاد رکھی آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسری علامت دیکھتے ہیں اور دھوان دھوئے کا نکلنہ بھی یاد رکھی جو صحیح مسلم کی روایت میں سب سے پہلے آپ نے کہا دخان دھوان دھوئے کا نکلنہ یاد رکھی یہ بھی علامت خیامت میں سے ایک بڑی نشانہ یاد رکھی اور یاد رکھی اس کے تعلق سلمہ لکھتے ہیں یہ دو بار ہوا دھوان ایک بار وہ دعا ہوا جس کو خوریش نے دیکھا اپنے زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرے آپ کا بھی مطالعہ کرے لیکن وہ کہتے ہیں یہ وہ دعا نہیں تھا جو خیامت سے پہلے آئیں گا یہ وہ دعا ہوں گا جو خیامت سے پہلے آئیں گا زمین اور آسمان کے بیچ ہر چیز کو بھر دیں گا مطلب پوری ہمائنٹی اس سے متاثر ہوں گی پہلا جو دعا آیا تھا اس سے خوریش متاثر ہوئے تھے مطلب جو ایمان نہیں لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ دعا وہ نہیں ہے یہ دعا وہ دعا ہے جس سے پوری ہمائنٹی مطلب زمین سے آسمان کے بیچ میں ہر چیز بھر جائیں گی اب یہ دعا کس چیز سے ہوں گا کیا کوئی چیز جننے لگیں گی کیا ہوں گا واللہ واللہ مطلب کچھ اس کی تفصیلات نہیں ملتی ہے کچھ صحابہ کی اقوال ملتے ہیں یہ دعا جب نکلیں گا تو مومنوں کو زخام جیسے آ جائیں گا ادھا دعا ہے تو آنکھ بہتی ہے زخام میں بھی ہوتا ہے نہیں شاید اس سے یہ ہوں گا لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے ان کے کان پھٹ کر ان کے بھیجے نکل جائیں گے وہ دعا ایفیکٹ کریں گا ان کے اوپر مومنوں کو زخام جیسے ایفیکٹ دے دیں گا پانی نکل رہا ناک میں سے اور ناک میں سے لیکن کافروں کے لئے ان کے کان پھٹ جائیں گے چیزیں اندر کے ایکسپلوڈ ہو جائیں گے اس کے وجہ سے تو یہ بائفرکیٹ کر دیں گا یہ دعا بھی مومن اور کافر کا بیچ فرق کر دیں گا اندر ہم دیکھ رہے ہر کڑی میں ہی بات آ رہی ہے جال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے جزیاں ختم ہو گیا صرف ایمان والے بچے لیکن پھر ایک ڈیگریڈیشن کا برائی کا وقت آئیں گا لوگ بدترین ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دعا آ رہا پھر وہ ڈیگریڈیشن کر رہا پھر اس کیا ڈیگریڈیشن آئیں گا پھر جانور نکلے گا زمین سے وہ بھی مومن اور کافر کا لگ رہے گا پھر برائی آ جائیں گے پھر کمزوری آ جائیں گے پھر ایمان والے خط پہن جائیں گے اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ پھر بڑھ جائیں گے بے ریال کتنا وقفہ ہوں گا یہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے پہلے نشانے سے آخری ہم نہیں جانتے لیکن کچھ نشانیاں ایمان مہری کے بعد کی تو ایک کے بعد ایک چلنے والی بترتیب ایک کے بعد ایک بے ریال تو یاد رکھے دعا بھی یاد رکھی علامتوں میں سے ہیں اللہ رب العزت نے اس دعا کے تعلق سے جو قرآن کے اندر فرمایا اور سورے دخان سورے نمبر 44 اس کی آیت نمبر 10-13 آپ نطالع کرے اللہ نے فرمایا فرتقب یوم تأتی السماو بدخان مبین اللہ فرماتا اور کہتا ہے تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دعاں لائیں گا آسمان ایک صاف دعاں لائیں گا مطلب یہ ایسا دعاں نہیں ہے جو سمجھ نہیں بائیں گے لوگ آیا اور کبھی چلا گیا صاف دعاں مطلب لوگ سمجھ جائیں گے یہ نشانی ہیں کوئی بڑی نشانی ہیں کوئی انہونی چیز وہی یاد رکھی کوئی الگ چیز وہی یاد رکھی اچھا ابھی جو علامتیں ہم نے دیکھی دجال کا فروج یاجج ماجج کا فروج عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ جسو کہتے ہیں انسانوں سے متعلق چیزیں چل رہی تھی مطلب دجال نکل رہا فلاں ہو رہا اب جو ہو رہا یہ جسو کہیں ہیں کائنات کی آرڈرز چینج ہو رہے ہیں چیزوں کی زمین کا تحض جانا دوئے کا نکلنا سمجھیں تو ایک مختلف خسم کی چیزیں یاد رکھی جو ہو رہی ہے بہر یاد تب دخان یہ اللہ رب اللہ تعالیٰ فرماتا تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دعاں لائیں گا یاد رکھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اس دعاں کے تعلق سے جو آپ کا خول ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا دخان دو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک تو اگر ایک گزر چکا ہے یہ آپ نے فرمایا دخان کے تعلق سے دھوئیں کے تعلق سے یاد رکھی صحیح مسلم کی روایت ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھے چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک عامال میں جنلی کر لو چھے چیزوں کے ہونے سے پہلے نیک عامال میں جنلی کر لو جنلی جنلی اچھے کام کر لو برے کاموں سے اپنے آپ کو توبہ استفار نیک کام میں جنلی کر لو چونکہ توبہ استفار بھی ایک نیک عامال میں جنلی کر لو پھر آپ نے فرما رکھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سورج کا جہاں ڈوکتا ہے وہاں سے نکلنا پھر فرمایا یا دھوئیں کا ظاہر ہونا دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عامال میں کر لینا ہے شاید اس کے بعد نیک عامال میں قبول ہونے والی نہیں ہے یاد رکھیں تو دھوئیں کا ظاہر ہونا یا تجال کا ظاہر ہونا یا خروج تابہ زمین سے جانور کا نکلنا یا تم میں سے کسی خاص وقت مطلب کسی کی موت آ جانا چونکہ ایک انسان کی موت خود اس کے لیے اس کے لیے خائمت یاد رکھیں جو خائمت ہوں گی وہ جو لوگوں پہ ہوں گی کلگ بات ہے لیکن ہر آدمی کی موت اس کے لیے خائمت ہو چکی ہے اس کو بلتے ہیں خائمت سغرا چھوٹی خائمت ہے خائمت کبرا جن پر آئیں گی وہ مریں گی بھی اس خائمت کے اندر اور دیکھیں گے بھی مطلب پہ دونوں خائمت ایک ساتھ آ رہی ان کی موت بھی آ رہی اور خائمت بھی آ رہی لیکن جو موت ہو جاتی ہے تو کہا اس سے پہلے بھی تو نیکی کر لے چونکہ پھر اس کے بعد نیکی کا موقع نہیں بلتا ہے تو خاص وقت مطلب موت آ جانا یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ خائمت کا قائم ہو جانا مطلب جو سب کے لیے واقع ہوں گی کیا ہوں گی خائمت تو اس سے پہلے ان چھے کاموں سے پہلے انسان نے چاہیے نیکی کر لے تو ہمیں ایک ایک مومین ہونے کے راتیں ہمیں یہ اپنا شعار اور شہوہ اور علامت بنا لینے چاہیے ہم نیکی ہمیشہ کرتے چلے جائیں نیکی میں کبھی پیچھے نہ آٹا ہے اس لئے کہ نیکیاں یاد رکھی کامانے والے چیز ہے گناہ اور معصیت بہت ہی سخت چیز ہے لیکن اللہ رب العزت کا بڑا فضل جود اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری نیکیوں کو قبول کرتا رہتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا جب تک کہ ایسی کو عمل نہ کرے اس سے ضائع ہو جائے اور توبہ کے دروازہ اس نے ہماری موت تک کھلا رکھائے سیوہ اس کے ایک ہی موت میں وہ حالت نے پہنچ جائے جس حالت میں فیران پہنچ گیا تھا یاد رکھی فیران جس حالت میں پہنچ گیا تھا اس حالت میں توبہ خبول نہیں ہوتی یاد رکھی اور وہ ایک خسم کی آواز ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں جو حلق سے آتی ہے اس سے پہلے جو نیکی ہے ایمان ہے توبہ سب خبول ہو جاتا ہے وہ آواز آ گئی پھر کچھ نہیں ہوتا ہے پھر وہ کوئی بھی چیز خبول نہیں ہوتی نہ توبہ خبول ہوتی نہ نیکی خبول ہوتی نہ ایمان لانا فائدہ دیتا ہے پھر وہ ان کے ساتھ وہ ہو گیا تھا وہ اس فیز میں وہ پہنچ چکا تھا یاد رکھی بہرحال تو یہ چھے چیزیں ہونے سے پہلے ہم کو نیکی کرنا ہے تو یہاں بھی دیکھیں جو لفظ آیا ہے وہ یہ دھویں سے پہلے ٹھیک ہے ہم کو نیک آمال میں جننی کرنا چاہیے ایک اور روایت کرنا دیکھیں اس طرح کے الفاظ ہے ایک دن جو ہے عبداللہ ابنی عباس رضی اللہ عنہ ہوا کے پاس گیا اور ایک تابعی کہتے کہ میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ میں رات بار سو نہیں سکا حتیٰ کی صبح ہو گئی یہ ابتدائی دور کا معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا تھا اور صحابہ غور کر رہے تھے کہ دھویں نکل نہ جائیں ٹھیک تب صحابہ گوراٹ میں ہے تو وہ فرماتر کہتے ہیں کہ میں صبح تک نہیں سو سکا میں نے پوچھا کہ کس لیے آپ نہیں سو سکے انہوں نے کہا لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ تلو ہو گیا ہے ٹیل سٹار جو ہوتا ہے وہ آ گیا یاد رکھی تلو ہو چکا ہے مجھے خچہ ہوا کہیں دھویں نہ پہنچے اس کے وجہ سے مطلب وہ نشاری نہ پہنچے اور یہ خیال کے اندر میں پوری راج جاگتا رہا کہیں دھویں نہ آ جائے دھویں نہ آ جائے تو صحابہ یاد رکھی علامت خیامت کو بہت سیریز لیتے تھے اور بڑے فکر مند اس کے تعلق سے ہوا کرتے تھے تو یہ دھویں ہوں گا جو نکلنے والا ہے دیکھنے والا ہے زمین آسمان کو بھر دینے والا ہے اور مومن اور کافر کا فرق کرنے والا ہے آئیے اس کے بات کی ایک اور علامت دیکھتے ہیں جو بڑی علامتوں میں سے ایک ہے وہ ہے جانور کا زمین سے نکلنا جسو کہنے ہیں خروج دابا زمین سے جانور کا نکلنا ابھی جانور کون ہوں گا کیسے ہوں گا کیسا دیکھتا ہوں گا اسی کوئی تفصیلات موجود نہیں کیسا اسی حیت بھی نہیں معلوم کچھ لوگوں نے لکھا ہے اونڈی ایسا دیکھیں گا یہ جانور وہی ہے جو دجال سے جو ملاقات کرنے کے لئے تمیم داری گئے تھے رضی اللہ عنہ جس کا نام تھا جس نے کہا تھا انتر جو انتر کچھ نے کہا یہ وہ ہوں گا میں کہوں گا اللہ عالم کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے زمین سے ایک جانور نکل کر آئیں گا زمین سے جانور نکلنے کے تذکرہ بھی یاد رکھی قرآن کے اندر ہی موجود ہے اللہ رب رضا فرماتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر ٹونٹی سیمن آیت نمبر ٹی ٹو اللہ نے فرما رکا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَتَمْ دَابَتَمْ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَتِنَا لَا يُؤْقِنُونَ اللہ فرما تر کہتا ہے اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائیں گی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کلام کریں گا بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے تو ایک جانور نکلیں گا اور اس کی ایک صفت اللہ نے بیان کی وہ لوگوں سے کلام کریں گا اب یہ جانور کہاں سے نکلیں گا ہم نہیں قروج کا لفظہ رہا کہیں اندر ہے نکلنے والا کیا یہ ابھی بھی ہے ہم نہیں جانتے کوئی اس کے بارے میں علامت کوئی نشان ہی ہم کو نہیں بتائے کیسا دکھتا ہوں گا ہم کو نہیں پتا ہے کیا جو جانور دنیا کے ہوتے ویسا ہوں گا یا کوئی ابنورمل جانور ہوں گا وہ اللہ والا کوئی تفصیلات ہم کو نہیں پتا یاد رکھی اس جانور کے تعلق سے جتنے بھی باتیں آتی سب ضعیف یا موضوع روایت ہے لہذا حدیثوں میں تو کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہیں کچھ چیزیں جو علامتوں کی شکل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے جو میں کوشش کروں گا تو پہلی چیز تو بتا اللہ تعالیٰ کہ جانور زمین سے نکلنے والا ہے یہ علامتیں قائمت میں سے ایک بڑی علامتیں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور یہ لوگوں سے بات کریں گا اس جو لفظ ہے تکن نمہم کے اندر علماء نے لکھا دو چیزیں ایک تو بات کریں گا اور ایک معنی ہے وہ ضرب لگائیں گا نشانی لگا دیں گا پھٹکان دیں گا ضرب وہ کیسی ضرب ہوں گی آگے ہم حدیث کے اندر وہ چیزیں انشاءاللہز دیکھیں گے تو ہمیں اس کی تفصیلات نہیں پتا نکلیں گا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو ضرب لگائیں گا یا تو بات کریں گا یہ بات ہم کو قرآن سے پتا چلتی ہے اب یاد رکھی وہ لوگوں کو آنگ سے داغیں گا حدیث کے اندر آتا ہے آنگ سے داغیں گا آنگ کے ذریعے وہ نشان لگا دیں گا لوگوں کے اوپر جیسے کہ آپ نے اگر دیکھا ہوں گا جانوروں کو جب بڑے بڑے لوگوں کے ریوڑ ہوتے ہیں فارمز ہوتے ہیں تو جانوروں کو کیا کرتے پہچاننے کے لئے کیا کریں گے اگر کوئی گلے میں کچھ ڈالے تو کوئی نکال سکتا ہے تو آنگ لیتے ہیں اور آنگ سے کیا کرتے ہیں ان کے پیٹ پر داغ دیتے ہیں جس سے ان کے بال جل جاتے ہیں اور سکن کے اوپر پھر اوبال آتے نہیں ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے جانور یہ فہم کا ہے ان کا ہے دیکھا ہوں گا داغنا آگ لیتے ہیں نشان ہی اور جانور کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کے بال جل جاتے ہیں سکن نہیں جلاتے ہیں اس کے سے بال جلا دیتے ہیں پھر اوبال اگتے نہیں ہوئے تو یہ ایسا لوگوں کو داغیں گا نشان لگا دیں گا اور نشان کس کو لگائیں گا کافر کو نشان لگا دیں گا اور ایمان والوں کو شوڑ دیں گا یادہ کی الگ کر دیں گا اب یہ نکلیں گا تو کیوں نکلیں گا وہ زمانے میں اتنے لوگ خلط ملت ہو جائیں گے اتنے مکس ہو جائیں گے کہ مومن کافر و منافق کا فرد سمجھ میں نہیں آئیں گا ہر آدمی دعوے دار ہوں گا ایمان والا لیکن وہ ہوں گا نہیں ایمان والا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرق کرنے کہ یہ ایمان والا اور یہ منافق ہے یہ ایمان والا ہے اور یہ کفر اختیار کر چکا ہے ان کے تمیز کے لئے اس کو بیجیں گا تاکہ دونوں میں فرق کر دیں مطلب وہ زمانہ وہ ہوں گا کہ لوگ ایمان کے اوپر ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن کچھ بھی عمل میں نہیں ہوں گا فرق کیسا کریں گے مومن ہیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمیز کے لئے اس جانور کو نکالیں گا یہ علماء کی افوال ہے یاد رکھیں لیکن یہ تو نشان یہ خیامت اور وہ کیا کریں گا منافق کو مومن کو کافر کو الگ کر دیں گا داغ لاغ یاد رکھیں عدیس کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے وہ جانور نکلیں گا اور لوگوں کی ناکوں کو داغیں گا کہاں داغیں گا وہ ناک یاد رکھ ناک کے اوپر داغیں گا ناک کو کیوں چنیں گا وہ ہمیں نہیں بتا لیکن امومی طور سے ناک کو فقری علامت سمجھا جاتا ہے وہ تو اچھی ناک کا ہے نپی ناک کا ہے ناک سے دیکھیں آپ لوگ ان کے دوسرے کو وہ کرتے بچہ پیدا ہوئی تو سب سے اللہ کیا چیز دیکھتے ناک کیسی اس کی ہے اگر یہاں کچھ لگ جائے تو بہت جلدی محسوس ہوتا ہے اس کی ناک پر کچھ ہے تو اللہ عالم تو بہران وہ لوگوں کی ناکوں کو داغیں گا پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے مطلب پھر وہ ناک کو داغیں گا اور سب کو لگائیں گا جس کو لگانے کے اس کو بتایا جائیں گا اللہ کے طرف سے مطلب وہ پوری ہیومینیٹی کو بائی فر کر دے گا دو حصوں میں ایک داغ والے اور ایک بینہ داغ والے بینہ داغ والے مومن اور داغ والے منافق یا کافر تو نگلیں گا اور داغیں گا پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدیں گا اور کوئی اس سے پوچھیں گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خرید آئے تو وہ کہیں گا میں نے ایک شخص جس کے ناک پر داغ لگاوا اس سے خرید آئے مطلب ہر کسی کو ٹیک کر دیں گا ناک کے اوبر اور اتنا ٹیک کریں گا لوگ منافق اور مومن اور کافر تو اس سے میں نے لیا ہوں تو یہ اس طرح سے یاد رکھیں حالات وہ کریں گا تو سب کو داغیں گا یاد رکھیں ٹیک ہے اسی طرح یاد رکھیں اس کے داغنے کی کیفیت کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے مطلب وہ کیسے کریں گا کیا نشانی بنیں گی داغنے سے ہم کو نہیں پتا کیا آنے والی نسلوں میں بھی نشانی باخریں گے اس شخص کے ہم اس کی تفصیلات بھی نہیں جانتے جب یہ نکل کے لوگوں کو داغیں گا یاد رکھیے تو اس سے مومن اور کافر کا امتیاز ہو جائیں گا یہ اس کا مقصد ہوں گا اور لوگ دوسرے کو پہچان لیں گا رہے داغ والا مطلب ایمان والا نہیں تھا تو اللہ تعالی جو خلط ملط مومن اور کافر ہو جائیں گے مومن اور منافق ہوں گے اس کی تمیس کیلئی جانور کو بھیجیں گا یہ الگ کر دیں گا صاحب مسلم کی روایتیں یاد رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دجال میری امت میں ظاہر ہوں گا اور چالیس مدد پوری کریں گا ابھی کچھ چیزیں ہیں جو پچھلے لیکچرز میں ہوئی اس کا ایک ریپیٹیشن ایک طرح سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دجال میری امت میں ظاہر ہوں گا وہ چالیس کی مدد پوری کریں گا یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا چالیس دن کا آپ نے چالیس مہینے کہا یا چالیس سال کا پھر اللہ تعالی عیسی علیہ السلام کو بھیجیں گا ان کی شکل شباہ جو ہے اروہ بن مسعود السقفی جو ہے رضی اللہ ان کے اس سے جلتی جلتی ہے عیسی علیہ السلام دجال کو حلاک کر دا لیں گے پھر لوگ ساتھ برس تک اسی طرح جو گزاریں گے کہ کہیں بھی دو شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوں گی پھر اللہ تعالی شام کی جانب سے ایک تھنڈی ہوا بھیجیں گا جو تفصیلات ہم نے دیکھا ہے بھیجیں گا جو ہر شخص کی روح کو قبض کر لیں گے جس کے دل میں زردہ براور میں ایمانیاں بھلائی موجود ہوں گی ادھر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوک کی اندر اس کے پہاڑ کے اندر بھی گھس جائے داخل ہو جائے ہو جائیں گا تو یہ ہوا وہاں بھی اس کے روح قبض کر لیں گی اس کے بعد زمین پہ صرف وہ لوگ ہو جائیں گے جن کی شرنگیزی میں یاد رکھے پرندوں کیسے تیزی ہوں گے پرندے کیسے تیزی سے نکلتے ایک کے بعد ایک جھنڈ میں ویسے شرنگیز ہوں گے انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوں گا نہ برائی کا پتہ ہوں گا ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہیں گا کیا تم میری بات نہیں مانوں گے وہ کہیں گے کہ تم کیا کہتے ہو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دیں گا وہ اس کی بات مان لیں گے ان کے پاس رسک کی خوب فراوانی ہوں گی شرک کرنے کے باوجود اللہ ان کے خوب رسک دیں گا زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوں گی کہ اچانک سور پھونک دیا جائیں گا جیسے جسے بھی یہ آواز پہنچیں گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کریں گا دوسری طرف کو اوپر اٹھا لے گا سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنیں گا وہ اپنے اونٹوں کے ہاؤس کو ہاؤس کی لپائی کر رہا ہوں گا تو یہ آواز جو سور کی سنیں گا وہ شخص ہوں گا جو اوٹوں کے پانی کی ہاؤس کی لپائی کر رہا تھا وہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے تو یہاں بھی یاد رکی علامت قیامت قیامت قبائیں گی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے پھر اس کے بعد یہ زمین سے جانور کا نکلنا ہے سور کا پھوکا جانا یاد رکی اس کے بعد آئیں گا سور کا پھوکا جانا وغیرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ علامتیں کیسی ہوں گی تو اس پر میرا ایک لیکچر ہے حشر سے آخرت تک ایک لیکچر ہے جہاں ہم یہاں رکیں گے یہاں سے وہ لیکچر شروع ہوتا ہے اس کے آگے کا لیکچر ہے پورا حساب اور کتاب تک اس کا نام ہے آپ اس میں دیکھیں تو وہاں پوری تفصیلات اس کی ملیں گی اسی طرح مسلمت احمد کی ایک روایت ہے لیکن اس روایت میں کلام ہے لیکن بہرحالے زیر بحث ہے لیکن کچھ علماء نے اس کو حسن بھی کہا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابو عرلہ رضیحان فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ زمین کی جانور کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ دابا جو چوپایا نکلیں گا اور اس کے پاس جو ہے جب نکلیں گا تو اس کے موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوں گا موسیٰ علیہ السلام کے سے ایک ایسا تھا یاد رکھی آپ کا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوں گا اور سلیمان علیہ السلام کے اس کے ایکنس انگھوٹی ہوں گی یاد رکھی ہوں گی چنانچہ وہ کافر کو نشانزد کر دیں گا اس انگوٹی سے نشانزد کریں گا نشانزد بدلہ اسے مارک کر دیں گا ایک مارکنگ کر دیں گا اس کے اوپر کر دیں گا جو ہے ایک راوی فرماتے ہیں کہ کافر کی ناک پر انگوٹی سے نشان لگائیں گا اور مومن کے چہرے پر اساس سے جو ہے مومن کے چہرے کو اساس سے چمکا دیں گا یہاں تک کہ جب لوگ اپنے دسترخوان پر جمع ہوں گے تو یہ کہیں گا اے مومن اور وہ کہیں گا اے کافر مطلب لوگوں میں وہ تفریق کر دیں گا اور وہ مومین اور کافر کو الگ کر دیں گا یہ اس کا سب سے بڑا کارنام ہوں گا یاد رکھی تو زمین سے زینور نکلیں گا اور وہ لوگوں کے اندر فرق کر دیں گا یہ ایک نشانی آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کی اگلی نشانی دیکھتے ہیں یاد رکھتے ہیں یہ بڑی اہم نشانی یاد رکھتے ہیں وہ ہے سورج کا مغرب سے جو ہے طلوع ہونا یاد رکھی مغرب سے جہاں وہ غروب آتا ہوں وہاں سے طلوع ہونا یہ بڑی اہم علامت ہے اس لیے کہ اس علامت آنے کے بعد توبہ خبول نہیں ہوگی یاد رکھی حدیثوں کے اندر ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے انسان توبہ کر لے تو یہ بڑی علامت ہے بس ایک علامت ہے یاد رکھی اموی طور سے سن جو ہے وہ ایس سے رائس کرتا ہے اور ویسٹ کے اندر سیٹ کرتا یاد رکھیے لیکن ابھی جو علامت خیامت ہے یاد رکھی یہ ہوں گا کہ یہ وہی سے نکلیں گا جہاں یہ دوبتا یاد رکھی ابھی کیسے ہوں گا ہم نہیں جانتے لگے اس کی کچھ تفصیلات ہم کو احادیث کے ایسی ملتی صحیح مسلم کی روایت ہے جب تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دیں گا جو پہلے سے ایمان نہ لات چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ بھلائی نہ کر چکا ہو تو ایمان نہ لائے نیکی نہ کیا تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دیں گا یاد رکھیے اور آپ نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا تو سورج صدق کا طلوع ہونا یاد رکھیے مغرب سے یہ بڑی اہم علامت ہے یاد رکھیے تو اس معاملے میں ہم لوگ جس کو کہیں گے سورج کے مشرق سے طلوع ہونے سے پہلے انسان نیکی بھی کر لے با ایمان بھی ہو تو اس کو فائدہ دیں گا ورنہ اس کی نیکی توبہ وغیرہ اس کو کوئی ایمان فائدہ نہیں دیں گا یاد رکھیے اسی طرح یاد رکھی یہ دو علامتیں جانور کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بہت قریب قریب ایک کے بعد ایک آنے والی دو نشانیاں باقی کے ترتیب ہم نہیں جانتے لیکن یہ دونوں ایک کے بعد ایک نکلنے والی یاد رکھیے آئیے صاحب بخاری کی روایت سنی اس طرح سے کہ اس وقت تب قائمت قائم نہ ہوں گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے پس جب وہ طلوع ہو جائیں گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے مگر اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دیں گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہوں گا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کیوں گی یہاں دیکھیں یہ حدیثیں جتنی بار بھی آ رہی سورج کے بارے میں دو چیزیں خاص آ رہی ہیں ایمان نہ لا چکا ہوں گا اور ایمان کے ساتھ بھلائی نہ کر چکا ہوں گا مطلب خالی ایمان کافی نہیں ایمان کے ساتھ نیکی بھی کرنا بہت ضروری اس لیے ہر بار کہا جا رہا ہے ایمان نہ لا چکا ہوں گا اور بھلائی نہ کر چکا ہوں گا تو بھلائی کا کام نہ کیا ہوں گا خیامت اس حال میں قائم ہوں گی کہ دو آدمیوں نے اپنے کپڑا پھیلایا ہوں گا وہ خرید و فروض نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے مطلب کپڑا پھیلایا ہوں گا وہ آدمی دیکھ رہا ہوں گا نہ یہ خرید سکیں گا اور نہ بے سکیں گے خیامت آ جائیں گے یہ اور خیامت بربا ہو جائیں گی ایک شخص اپنے جانور کا دو دو کر لی جا رہا ہوں گا اور وہ اسے استعمال نہ کر سکیں گا خیامت آ جائیں گی ایک شخص اپنے ہاؤس کی لپائی کر رہا ہوں گا یہ وہی آدمی جو اونٹ کی ہاؤس کی لپائی کر رہا تھا کر رہا ہوں گا وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکیں گا کہ قائمت قائم ہو جائیں گی اور ایک شخص نے لقمہ موں میں موں کی طرف اٹھایا ہوں گا وہ اسے کھا نہیں سکیں گا قائمت رونوما ہو جائیں گی تو لہٰذا یہاں اس حدیث ہے پھر بتایا گیا سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے یہ کام کرنے اب کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے آگے جو میں حدیث رکھوں اس کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ آتا ہے اس کا مہنہ یہ ہے کہ سورج روز جو ہے اپنا جو اس کا فکس ٹائم ہے اس میں چلتا ہے ایک مقام پہ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے کل صبح میں پھر نکلنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت اس کو اجازت دیتا ہے کہ کل صبح وہ نکل جائے پھر وہ صبح ہوتی نکل جاتا ہے لیکن قیامت سے پہلے جب وہ مغرب سے نکلیں گا تب وہ جائیں گا اللہ کی حضور سجدہ ریز رہیں گا اور اسے اوک مہنگا آپ جہاں سے آئے ہو وہاں سے ہی چلے جاؤ لیکن اب ایک سوال سب کر سکتے ہیں سورج تو اپنی جگہ ایک جگہ ہے اور دنیا ہی گھونتے رہتی اس کے اطراف میں اور دن اور رات ہوتے رہتے ہیں تو یاد رکی سورج کا جانا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یہ سب غائب کی باتیں ہیں یہ ایکسپلیلیٹری نہیں میں کیسے آپ کو سمجھوں یہ کیسے ہوتا ہوں گا یہ غائب کا معاملہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سورج کیسے کرتا ہے جبکہ بیسیکلی دیکھا ہے سورج تو ایک اسو کہیں گے سٹار ہے نا لیکن وہ ایک شخصیت بھی یاد رکھی اس لئے روز جاتا ہے اجازت مانگتا ہے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ اجازت دیتا ہے اس روز کہیں گے جانسے ہیں وہاں سے لوٹ جاؤ تو یہ سب غائب کی باتیں ہیں تو سائنٹیفکلی ان چیزوں کو سمجھانا میرے لئے ممکن نہیں ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان بن غائب کا حصہ ہے یاد رکھی تو آئیے ایک اور روایت سے مسلم کی روایت ہے کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو سورج کہا جاتا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ علم لگتے ہیں سورج کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے یہ سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر میں پہنچ جاتا ہے مطلب جو اس کو رکنے کا ایک مقام ہے اس کا وہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں تم آئے ہو وہی لوٹ جاؤ وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول سے تلو ہو جاتا ہے مطلب اپنے مطلع سے تلو ہو جاتا ہے جہاں سے اس کو نکلنا اپنے ہورائزن سے نکل جاتا ہے ہو جاتا ہے پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے اپنے مستقر اپنے فکس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے وہی سے لوٹ جاؤ وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطابق نکل جاتا ہے ایک روز وہ چلے گا چلے گا لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ عرش الہی کے نیچے اپنے جو ٹھہرنے کی جگہ پہنچیں گا اور اس سے کہا جائیں گا اٹھو اور آج مغرب سے جا کر تلو ہو جاؤ آج جہاں ڈوبے تھے وہاں سے تلو ہو جاؤ اس کو یہ اکل دیا جائیں گا تلو ہو جاؤ چرانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے تلو ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوں گا یہ اس وقت ہوں گا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دیں گا جو پہلے ایمان نہیں لائے ہوں گا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیا ہوں گا چوتھی بات حدیث آرہی ہے اور سب میں یہ الفاظ ہے اس سے پہلے اگر ایمان نہ لائے ہوں گا یا نیک عمل نہ کیا ہوں گا تو نہ اس کا ایمان نہ فائدہ دیں گا نہ اس کا نیک عمل نہ فائدہ دیں گا سورج کا مغرب سے نکلنا ایک بڑی علامت ہے اس کے اس جگہ سے نکل لے سے پہلے ہمیں چاہئے کہ ہم توبہ کر لے استفار کر لے ایمان والے ہو اور خوب سے خوب نیکی کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک روایت دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوں گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوں گا جو پہلی نشانی ظاہر ہوں گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوں گا یاد رکھیں اور اس کے بعد دیگر نشانیاں آتی چلی جائیں گے یہ بھی کب سیکنچ چلے ہم نہیں جانتے لیکن یہ جب بھی وہ نشانیاں بڑی آئیں گے اس میں یہ پہلی ہونے والے کب وہ اللہ وعالم یاد رکھیں تو لہٰذا یہاں بھی ہم کو پتا چلا سورج کا مغرب سے جہاں غروب ہوتا نکلنا بڑی علامت ہے لہٰذا یہ ابنورمل جسو کہیں گے نورمالیٹی نہیں ابنورمل فینومنوں ہوں گا پوری دنیا پریشان ہوں گے کہ سورج کہاں سے نکل گیا کیا حالات ہوں گے وہ اللہ وعالم یاد رکھیں تو یہ ایک بڑا فینومن ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جو آخری علامتیں یاد رکھیں ان چھوٹی علامتوں میں تین خصف ہو گئے ایک ساتھ ہوئے زمین سے جانور نکلا سورج کا نکلنا دھوئے کا نکلنا وہ ہم سب دیکھیں آخری علامت ہم دیکھیں گے یاد رکھی آگ کا نکلنا یاد رکھی تو ایک آگ نکلیں گی اور یہ ساری انسانیت کو جمع کر کے ایک جگہ لے کے جائیں گی جس کو حشر کا مقام کہتے ہیں اور یہ دنیا میں جو زندہ لوگ ہوں گے یہ ان کا پہلا حشر بھی وہاں ہوں گا اور اس کے بعد جو مر کر لوگ اٹھیں گے وہ بھی حشر وہیں ہوں گا یاد رکھی تو جو سرزمین شام ہے یہ مقام محشر ہے یاد رکھی حشر کی زمین ہے دنیا میں بھی آخری طرح نہیں کلٹ ہوں گے اور آخرت جب خائم ہوں گی تو لوگ ریکلیکٹ ہیں ہونے والے پھر سے لیکن یہ زمین کو اللہ کیسے کر دیں گا اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گا اتنی بڑی بنا دیں گا اور وسیع بنا دیں گا پوری انسانیت کھڑی ہو جائیں گی اور یہ زمین کی خصوصیت کیا ہو جائیں گی مالوہ آپ اتنی سیدھی ہو جائیں گی کہ آخری شخص پہلے کو اور پہلا شخص آخری کو دیکھ سکتا ہے اب یہ دنیا گول ہے نا تو ایسا آپ ممکن ہیں نہیں کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں جو اوپر ہونے چالے دیں لیکن وہ فلائٹ ہو جائیں گی سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور آواز ایسی ہوں گی کہ سب کو ایک ساتھ برابر سنے آئیں گے اللہ تعالیٰ تو بہر الخیر وہ سیکنڈ ٹائم ہوں گا لیکن فرس ٹائم بھی یہ جمع ہوں گے سیکنڈ ٹائم بھی یہ جمع ہونے والے سیکنڈ ٹائم کے بارے میں ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا سب آج کا معانہ ہے طرف لے جائیں گی اور انہیں یہاں لے جا کر سارے انسانوں کو جمع کر دیں گی اب یہ آگ کیسی ہوں گی یہ کس طرح سے نکلیں گی کہاں سے نکل کے کہاں تک جائیں گی یاد رکھی اور اس کے بعد کون سے واقعات ہوں گے اس کی چند جلگی آپ کے سامنے میں جو احادیث میں او رکھنے کوشش کرتا پہلی روایت سب ہی مسلم کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک آدھ ادن کے جو ہے جو ہے دور دراز علاقے سے نکلیں گی جو لوگوں کو چلائیں گی ادن جو ہے یہ ادن جو ہے یہ یمن کا کورنر ہے یاد رکھی ہمارے ادھر سے اگر دیکھیں تو ان کا ویسٹ کورنر ہے ادن اس پر ایک بہت مشہور پورٹ ہے پورٹ آب ادن یاد رکھی تو ادن یاد رکھی یہ یمن کا ایک حصہ ہے دیکھیں تو یہاں سے آگ اس کے دور دراز کو علاقے سے کہاں سے کیا تفصیلات نہیں لگی یہاں سے یہ شروع ہونے والی مطلب اس کا جو فرس لگیں گی اور پھر لوگوں کو جمع کریں گی یہاں سے لگیں گی پھر یہ آنگ جب لگیں گی جو روایتوں سے پتا چلتا ہے یہ پورے دنیا کو گھر لیں گی ہم نکلیں گی امن سے لیکن جب نکلیں گی تو پھیلاؤں گی پورے دنیا میں پورے دنیا کو آتا کریں گی اور سب لوگوں کی جگہ کلٹ کرنے کا کام کریں گی یاد رکھی ٹھیک تو آدن سے نکلنے والی یاد رکھیں مصرد احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہے روز قیامت سے قبل بہرِ حضر موت حضر موت جو کہتے ہیں یہ بھی یمن کا ایک حصہ ہے بہرِ حضر موت وہاں کا جو سمندر ہے سے ایک آدھ نکلیں گی جو لوگوں کو جو ہے اکھٹا کریں گی تو پتا یہ چلا ہے تو آدن سے یہ حضر موت یہ دونوں بھی یمن کے یاد رکھیں سٹیز کے نام یاد رکھیں یہاں سے نکلیں گی یہ آؤ سکتا دونوں کے بیش سے ایک ساتھ لگیں گی پھر پہلا شروع ہے اللہ عالم جو بھی آئے رہا لیکن یمن سے لگیں گے اتنی بات تاہیں ایک ہٹا کریں گی صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے عرض کیا کہ اس حالت میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں اور آپ کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا اگر ایسا ہو آپ کا معاملہ تو تم اگر زندہ رہا ہو تو ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا اب اس سے ایک بات یہ بھی ایسا لگتا ہے وہ ضرور نہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ وہاں جب نکلیں گی تو اس کو سب کو جمع کرنے میں ایک عرصہ لگیں گا مطلب ایک ٹائم پریڈ رہیں گا مطلب یہ ایسا ایک دن میں کچھ گھنٹوں کا نہیں ہے عرصہ لگیں گا اسی لئے جب صحابہ پوچھ رہے کہ ہم کو اگر یہ پتا چلے آکا تو ہم نے کیا کرنا تو شام جا کے رہ جانا چونکہ جمع تو سب کو وہی ہونا ہے تو تم وہاں پہلے پہنچ جانا وہ سینس میں شاید تو یہاں جب نکلیں گی تو میبھی ایک لانگ ڈیوریشن تک حادیث میں کوئی تفصیلات نہیں لیکن کچھ باتیں آگے آئیں گی تو آپ اس سے اندازہ ہوں گا لنبیر سے تک جلتے رہیں گی اور لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے رہیں گی یاد رکھیں ٹھیک تو آپ نے کہا کہ شام میرے نا اسی طرح ایک اور روایت کرنا دیکھیں یہ الفاظ ہیں انہوں نے مالک رضی نے فرماتے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام یہ ایک یو تھے یاد رکھیں یہود تھے اور یہ مدینہ میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں آپ سے سوالات کروں گا تاکہ میں جانوں کہ آپ نبی حق ہے یا نہیں ٹھیک تو عبداللہ بن سلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے تعلق سے سوال کرتا ہوں یا کروں گا اور یہ تین چیزوں کا جواب ایک نبی کی علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے صرف ایک نبی ہی تین سوالات کے جواب دے سکتا ہے ٹھیک اور جنہیں ایک نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے خیامت کی پہلی علامت کیا ہے ان کا پہلا سوال دوسرا فرما فرمایا اہل نے جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوں گا تیسرا فرمایا وہ کیا سبب ہوتا ہے جس کے باعث بچہ اپنے والد پر ہوتا ہے یا ماموں پر جاتا ہے مدیب والدہ کے اوپر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ نبی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے سوال کیا کہ کہنے لگے یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے چونکہ یہودی جبرائیل اسلام کو اپنا دشمن مانتے تھے چونکہ جبرائیل اسلام ہی ان پر اللہ تعالیٰ کی عذابات لے کر آتے تھے ٹھیک لہذا یہودیوں نے جبرائیل اسلام کو نوزباللہ اپنا دشمن مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اپنی کتاب میں کہ جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے یا میکائل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن یاد رکھے تو فرشتوں سے دشمنی رکھنا درحقیقت اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے یاد رکھے فرشتوں کے تعلق سے یاد رکھے بات پر بات نکلی ہے تو بس میں مختصر بیان کروں فرشتوں کے معاملے میں ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنا چاہئے اور فرشتوں پر ایمان ہی ہمارے ایمانیت کا حصہ ہے چونکہ یہود ایک فرشتے سے نفرت کرتے تھے جس کے ویسے وہ کافر کہلائے تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ فرشتوں کے معاملے میں ایمان کیا ہوتا بالملائکہ اس کو ہم پڑے یاد رکھے تو اس پر میرا ایک پورا لیکچر اشارت لاست ٹائم ہم نے امضان کارنفیس میں لیا تھا فرشتوں پر ایمان کیا ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں رکھا تھا اور بڑے فرشت تھے ان کے نام اور ان کے کام دو لیکچر ایسے ہم نے رکھے تھے تو لیازہ اس کو جاننے کی کوشش کریں ورنہ بہت سی بار یاد رکھی ہم لوگ فرشتوں کا مزاف اڑا دیتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں فرشتوں کے بارے میں بخواس کر دیتے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں کچھ بھی برا کہنا ہے یاد رکھی یہ کفر ہے حتیٰ کہ کسی انسان کو چونکہ روایت کے اندر آتا ہے مالک جہنم کے جو داروگا ہے یاد رکھی وہ بڑے سخت چہرے والے ہیں سخت چہرے والے ہیں چونکہ ان کا کام آگ کو دہکانہ ہے اندر کے تو علماء لکھتے ہیں اگر کوئی شخص مزائیتاً کسی کو کہتا ہے نوز بللہ کہ تو تو مالک کے حصہ دکھتا ہے اس کا معنی اس کو خراب انداز سے پیش کرنا ہے تو اس نے کفر کیا چونکہ فرشتے کا مزاق بنایا چونکہ فرشتوں پر ایمان یہ ایمان کا حصہ یاد رکھی تو لہٰذا وہ نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں کو فرشتوں پر جس کو معنی جوبز بنانا یا فرشتوں کے بارے میں یہ کرنا یہ بہت ڈینجرس چیز یاد رکھی اس میں اتیاد کرنا چاہتے ہیں یہود نے ایک فرشتے دشمن ہی رکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی آیت نازل کر دی تھی کہ جو جبرائیل سے دشمن ہی رکھتا ہے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کے طرف اٹھا کر لے جائیں ابھی ہم آخری کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا اس کی پہلے نشانی ہے پہلی سے مراد یہ ہے کہ اصل خیامت خائم ہونے والی ہے اس ترتیب میں یہ پہلی ہوگی یہ تو جو زندہ لوگ ہیں وہ آپ ریل خیامت آنے والی ہیں تو یہ فرسٹ ہے اب اس کے بعد ہر شروع واقعی سے یہ چال ہونے والی ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایک آگ نکلیں گی جو مشرق سے مغرب کی طرف جو اکھٹا کریں گی اہل جنت کا پہلا کھانا جو ان کا پہلا سوال تھا آگیا جواب اہل جنت کا پہلا کھانا ویل مشلی کے جگر کی کنارے کا حصہ ہوں گا جو ویل فیش ہوتی ہے اس کا جگر ہوتا ہے اس کا کنارے کا حصہ ہوں گا جہاں تک بچے کی مشابہت کا معاملہ ہے مطلب وہ باپ پہ اور ماں پہ کیوں جاتا ہے تو مرد جب عورت سے جمع کرتا ہے اور اس کا پانی عورت کے پانی پر سمکت لے جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو بچہ باپ کی مشابہ ہو جاتا ہے باپ جیسا ہو جاتا ہے اور اگر عورت کا پانی سمکت لے جاتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ماں کی جیسا لگتا ہے عبداللہ بن سلام نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے چونکہ یہودیوں کے پاس ان سوالات کے جواب پہلے سے موجود تھے اور وہ جانتے تھے کہ نبی ان جوابات کو جانتا ہے لیکن ابھی بات یاد ہے کہ یہودی جو ہے اپنے علم کو لوگوں کو دیتے نہیں تھے لہذا عبداللہ بن سلام ایک ان کے بڑے سکولر تھے آلن تھے ان کو اس کا جواب پتا تھا جو پہلے یہودیوں نے معلوم کر رکھا تھا اپنے انبیاؤں سے لیکن ابھی انہوں نے ان سوالات یہ ایسی کومن چیز نہیں تھی کہ سارے یہودیوں کو معلوم ہے کوئی آکے بول دے رکھتے تھے نہیں نہیں یہ انکومن چیز تھی چھپا کے رکھتے تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی آئیں گا تو ہم ان سے سوال کریں گے جب اللہ کے رسولہ تو سوال کیا اب کیا ہوا انہوں نے گوہائی دے دی اب جب گوہائی دے دی ایمان لالی واقعہ آجے تھوڑا چا مختصر رکھ دیتا ہوں اس سے یہودیوں کی صفات پتا چلتی جب ایمان لالی تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول اب میری خوم آنے والی آپ کے پاس چونکہ یہودی پورے انتظار گئے یہ پہلے بھاگ کر آ گئے تھے اب یہ آنے والی ہے اب میری خوم کیسی آپ ذرا ایک بار دیکھ لینا تو آپ کا اندازہ ہو جائیں گا میری خوم کیسی ہے یود کیسے ہیں وہ آئے یہودی آئے پھر سب اللہ کے رسول نے کہا جو بھی ان کی بات چیت ہوئے اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ بن سلام کیسا ہے تم میں کیسا آدمی تو کہا یہ سب سے اچھا ہے اس کا باپ سب سے اچھو میں سے تھا سب سے اچھا ہے انسان اس کا باپ سب سے اچھا تھا یہ سب سے اچھے خاندان سے اس کا باپ سب سے اچھے خاندان سے تھا بڑی تعریفیں کرنے لگے اس کے بعد وہ باہر ہے اور کہا ہمیں ایمان لالیا تو فوراں کا عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے گھٹیا اور اس کا باپ سب سے گھٹیا تھا یہ سب سے بہترین خاندان سے اور اس کا باپ سب سے بہترین خاندان سے تھا مطلب ان کو ہف پسند نہیں ہے ہف آتے ہی وہ اپنے آپ کو پلٹی مار دیتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے ایمان لائے بتایا نہیں ہوم آئی اور یہ ہوا اور ایمان کیوں لائے ان کے پاس وہ سوالات کے جواب تھے جو علماء کے پاس تھے یہودیوں کے اور وہ جانتے تھے نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا اللہ کے رسول کے جواب دینے کے بعد ان کو یقین ہوگا انہوں نے ایمان لائے لیا بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں جو ہے آنکھ کا نکلہ نبی اکرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی علامت بتایا اور پہلی علامت چونکہ اس کے بعد اب حشر قائم ہو رہا ہے اور قائمت آنے والی اور سارے چیزیں اس کے بعد ہونے والی اب آپ کیسے اکٹا کریں گے صحیح مسلم کی روایت کے لئے الفاظ ہیں لوگوں کو میدان محشر میں تین طریقوں سے لائے جائیں گا یہ وہ نہیں اصل جو حساب کتاب والا محشر نہیں ابھی دنیا میں جو جمع ہونے والے قائمت سے پہلے تین طریقوں سے لائے جائیں گا کچھ جو رغبت اور خوف سے آئیں گے کچھ رغبت سے خود ہی چل کے آرہے اور کچھ خوف سے آرہے رغبت اور خوف سے آئیں گے کچھ ایک اونٹ اور دو دو تین تین چار چار اور دس دس لوگ ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے مطلب کچھ لوگ کود آرہے ہیں رغبت سے یا خوف سے یا تو ان کو لگ رہا ہے کہ جانا چاہئے جسا اللہ رسول اللہ کا کہا کہ شام میں چلے جا اور کچھ کو لگ رہا ہے تو وہ چلے جا رہے دوسرا ہے کہ اوٹ پر سوار ہو کر آرہے کتنے کتنے لوگ آرہے دو دو تین تین چار چار دردس افراد ہوں گے باقی لوگوں کو آگ اکھٹا کریں گی باقی لوگوں کو بھی آگ اکھٹا کریں گی مطلب کچھ خصے آرہے ہیں کچھ در کر آرہے ہیں کچھ اوٹ پر آرہے ہیں اور باقی کو آنگ لارہی ہیں مطلب آنا نہیں چاہ رہے ہیں آنگ ان کو جمع کر کے لارہی ہیں اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں جس میں کچھ اور بھی بیکگراؤنڈ پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سواریاں سب ختم ہو جائیں گی جو بھی سواریاں انسانوں کے پاس ہوں گے اس پر کچھ بھی نہیں چلیں گا سیوائے جانور ہوگی اب یہ سواریاں کیسے ختم ہو جائیں گے ہم کو کچھ بھی بیکگراؤنڈ نہیں پتا کیا ٹیکنولوجی ختم ہو جائیں گی یا اچانک وہ جو سورج جو نکل رہا تو اس سے چیزیں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں اس کے علاوہ سواری کرنے کے لیے آدھیں باقی لوگ کو آگے کٹا کریں گے مطلب ان کو آگے لائیں گے کچھ خوف سے آرے کچھ اٹھ پی آرے اور کچھ کو آگ پکڑ پکڑ کے لائے جہاں وہ خیلولہ کریں گے یہ جو لوگ جو خود سے نہیں آئے جہاں یہ لوگ رکیں گے آگ بھی ان کے ساتھ وہی ٹھہر جائیں گے مطلب یہ لوگ پیدل ہیں آنا نہیں چاہتے ہیں جب وہ چل رہے اب رات ہو گئی تھک گئے آرام کر دو پہرے تھک گئے آرام کر آگ رکی بھی رہیں گے انتظار کریں گے پھر جب اٹھیں گے پھر چلنا چال ہو جائیں گے مطلب ان کو ادھر ادھر جانے نہیں دیں گے چلتا تو اسی ڈائریکشن میں جاؤں وہ لے جائیں گے تو رکیں گے تو ٹھہرے ٹھہر کر جو ہے ساٹھ ٹھہر کر ٹھہرا کریں گے اور جہاں وہ رات گزاریں گے آپ بھی وہاں رات گزاریں گے اب رات ہو گئے لوگ رکیں گے اور رات میں آنگ وہاں جلتے رہیں گے رکی بھی رہیں گے اور سب طرف سے گیری بھی انسانیت کے عدر جمع کر رہی چاروں طرف سے لگی بھی عدر مہارات گزاریں گے جہاں وہ صبح کریں گے آنگ بھی وہی صبح کریں گے اور جہاں وہ شام کریں گے آنگ بھی وہاں شام کریں گے مطلب جو باگ کر آ جائیں گے جو ڈر کر آ جائیں گے جو خود سے آ جائیں گے جو جانور پراجنگ وہ تو ہو گیا جو نہیں آرہے آگ ان کو لارہی ہے اب جب لارہی ہے جہاں سے نکل رہے ہو تھوڑا چل رہے ہو دن بر میں کتنا چل پائیں گا آدمی اس کے آدھ آگ رک جاری ہے جب وہ رک جارے تھک کر پھر وہ جب اٹھ کے چل رہے چل رہے تو اس سے پتہ چلا آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں جمع کرنا ہے اس لئے کہ رک جائیں گی ہو آدمی آرام کر رہا تو اوپر میں آگ رک گئی وہ جمع کر رہی ہے انسانیت کو ایک مخام کے طرف ہوئے حشر کی سرزمین شام میں لے جاری ہے لوگوں اسی طرح جو ہے اس سے پتہ چلا کہ آدھ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوں گا بلکہ جمع کرنا ہوگا اسی طرح ایک اور روایت کی الفاظ دیکھیں اس طرح سے لوگ روز قائمت تین گروہ کی شکل میں اٹھائے جائیں گے تین خسم سے ہوں گے ایک گروہ تو پور امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوں گا دوسرا گروہ ایسا ہوں گا جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے دوسرا ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو کبھی چلیں گے کبھی دوڑیں گے مطلب یہ پیدل آ رہے ہیں آگ ان کو ہاک کر لارہی اور تیسرا گروہ ایسا ہوں گا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسٹ کر لائیں گے مطلب یہ آئیں گے نہیں تو ان کو گھسٹ کر لائے جائیں موہ کے بل تو کچھ لوگ تو شوق سے آ رہے ہیں مطلب خوش سے آ رہے ہیں کہ چلو جانا ہے اپنے کو بولا گیا آ رہے ہیں کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ جسوں کہہ رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں اور آگ ان کو لے کے چل دیں کچھ لوگ آنے والے نہیں تو فرشتے بھی اس میں انبول ہوں گے جو پکڑ کے لائیں گے اور یہ سب غائب کی چیزیں فرشتے یہاں یہ کیفیتیں دیکھنا سورج کا نکلنا اس لئے توبہ آپ ختم ہو جائیں گے غائب سے آپ کچھ بھی دیکھ لیں گے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس لئے کہ انسان جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی موت ہی ہوتی ہے دنیا میں دنیا میں انسان ایک ہی بار فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کی موت کے حد بس کہ تو غائب دیکھ گیا آپ دنیا میں رہنے کا چانس نہیں جائیں چونکہ آپ تو توبہ بھی کرنے گا اس کے بعد کے زندگی ایسی گزاریں گا انسان کی کبھی گناہ نہیں کریں گا چونکہ ہوتی سب دیکھ چکا ہے تو چانس نہیں ہے چانس اس کا ہے غائب ایمان مل غائب لاتے ہو غائب دیکھا نہیں ہے اس پر ایمان لاتے ہو اس کے مطلب عمل کرتے ہو تو ہی چانس ہے تمہارے توبہ و استفر ساری چیز ہوگا بہر یال تو فرشتے ان کو گھسٹ کر چہروں کے بل گھسٹ کر لائیں گے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ان دو گروہوں کو تو ہم نے معلوم کر لیا مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے فرشتے پکڑ کے لائے یہ بھی سمجھ میں آ رہا خود سے آ جا رہا یہ بھی سمجھ میں آ رہا یہ کون سے تیسرے لوگ ہیں جو کبھی دوڑیں گے اور کبھی چلیں گے تو نبی اگران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجیں گا کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی سوار ہونے کی چیزیں ایسا جو حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک جو ایک خشنمہ باغ ہوں گا بہت بڑا ایک خشنمہ اس کا اچھا باغ ہوں گا اسے ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ کمزور اٹنی ملیں گی اٹھا پورا باغ ہوئی جنگے ایک بعد ایک اٹھ ملیں گا سواری کر رہا وہ کیسی اٹھنی اٹھنی فیمیل بوڑھی کمزور اور ایک کجاوہ ملیں گا ایک آنی بڑھ سکتا ہے اس کو اٹھنی ملیں گی دی جائیں گی مگر وہ اس پر سواد نہ ہو سکیں گا ٹھیک ہے تو یہ کبھی چلنے والے کوشش کریں گے کہ وہ کوئی گاڑی وغیرہ لے لیں نہیں ملیں گی تو پتہ چلا کچھ لوگ سواریوں پر آ رہے ہیں کچھ لوگ اٹھوں پر سوار آ رہے ہیں کچھ لوگ خواہش کے ساتھ آ رہے ہیں کچھ لوگ فرشتی حکال کل آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو آگ جمع کر رہی ہیں اور مقام محشر ترد لے جاری ہے اور مقام محشر سیمہ مراد عرض شام ہے یاد رکھے جو مقام محشر اول بھی اور دوم بھی یاد رکھے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ سات علامتیں تھی یاد رکھیں جو آحادیث کے اندر ہم کو ملتی ہے قائمت کی بڑی نشانی ہے یہ سب کی سب اور لیکن ان بہت مختصر 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 باتیں ان کے بارے میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھے جیتنی روایتیں مجھے ملی دو دو تین دن وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی جو بھرک کوشش کی تو یہ ہم نے آج جو ہمارا پانچوہ اور آخری سیشن تھا علامتیں قائمت کا بیان یا قائمت کی بڑی نشانیوں کا بیان اس کو ہم نے ختم کیا مقصد یہ تھا یاد رکھی یہ پورے سیشن اور سیریز کا لینے کا کہ قائمت کے تعلق سے جتنی غلط سمجھے ہیں لوگوں کے اندر ہو چکی ہے جس حالہ سے ہم گزر رہے ہیں اور جو محل چل رہا ہے جو خاص طور سے فلسطین کی جو حالہ چل رہے ہیں تو اس کے بعد سے ایک لہر ہے یہ بچھلے چھے مہینے سے جو لہر چل رہی ہوئی ہے کہ جو کرنا ہے لوگوں نے وہ کردہ چھوڑ دیا اور یہی توقف کر رہے ہیں کہ امام مہدی آنے والے اب خیامت کی پہلے نشانی آگئی اب مزید اقصاد اٹھنے والی ہے اب لائدہ زبان ہونے والی ہے اب بھلا ہونے والا ہے لہذا جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر ایک دم سمجھیں آپ یا تو کوئی دپریشن میں لائد جی رہا ہے یا تو کوئی اپنا ذمہ ختم ہوگا بس انتظار کرو یہ سب چل رہا ہے مقصد یہ تھا بتانے کا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جو انتظار آپ کر رہے وہ نہیں آپ کو اپنی بخا کے لیے اپنی کوششیں خود کرنا پڑیں گے امام مہدی نہیں آنے والے وہ جب آئیں گے تب آئیں گے آج نہیں آنے والے آج وہ وقت نہیں یاد رکھے چونکہ وہ نشانیاں آگے پیچھے کا کچھ بھی نہیں ہوا ثابت لاس ٹام یہی لیکچرز کی ہم نے سیریز لی تھی وہ لی تھی دوہزار گیارہ میں جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی ایک ماین کیلنڈر تھا لائٹن امریکہ میں ایک ملک کا یاد رکھی وہاں ایک پرانی کوئی سیویلیزیشن تھی ماین کہتے ہیں ان کا کیلنڈر تھا وہ صرف دوہزار بارہ تک تھا تو یہ بات مشہور تھی اس زبانے میں کی دوہزار بارہ میں دنیا قتم ہو رہی اگر کوئی اس ٹائن تھا انٹرنیٹ سے ریلیٹر وہ لوگ جانتے ہیں اس بات تو ہم نے گیارہ میں ایک لیکچرز سیریز رکھی تھی کہ علامت خیامت کا بہنگ ابھی نہیں آنے والی اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہر آئے گئے دن ایک مہدی کے اٹھنے کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر یا مہدی کو سلام بھیجا جا رہا ہے کہ میں نکل کے آجاؤ اب حالات ہمارے بہت برو ہے کہ نہیں یہ سب نہیں ہونے والا ہے آپ کو جو کتاب اور سنت نے باتیں بتائی اس کے مطابق خود اپنے آپ کی مدد کرنا پڑھیں گا کیونکہ یہ دو گروہ ہوگا ایک گروہ ہوگیا جو جذباتی ہوگا دوسرا گروہ ہوگا کہ آپ اپنے ضرورت نیمہ مہدی آنے کا وقت ہوگیا کچھ بھی وقت نیمہ ہویا یہی بتانے کے لیے سیریز کمپلیٹلی رکھی گئی تھی کہ دنیا میں ابھی وہ آلات نہیں آئے ہیں جو لوگ سمجھ کر جو کرنا ہے وہ کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے یاد رکھی جو کرنا چاہیے تھا وہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا تو عجیب بات یہ ہے کہ لوگ انتظار کر رہے امام مہدی کا کیا واقعے میں اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ امام مہدی آئے تو آپ ان کے ساتھ رہے بھی بیسک سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریڈی کیا لیکن صرف انتظار ہے مطلب صرف ایک ڈاکوس لا یاد رکھی کہ ہم کو خود کچھ نہیں کرنا ہم انتظار کر رہے ہیں جو کر سکتے تھے ان کاموں میں سے کیا کیا ہم نے بتائی ہے جس وجہ سے ہم کہہ رہے کہ اب فلسطین کے ایسے آلات ہیں امام مہدی آئیں گے تو میرا سوال ہے جو کر سکتے تھے ان میں سے کیا کیا آپ نے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رات کو دعا کی ان کے تعلق سے اور ان جیسے تمام لوگوں کے تعلق سے دنیا میں جہاں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات تھے دشمن سے تو وہاں میں شامل کر سکتے تھے یہ کام میرا اور آپ کا تھا کیا دوسرا جو کام کر سکتے تھے وہ یہ ایک ظاہر سی بات ہے وہ بڑے مزدوم لوگ ہیں پریشان ہال لوگ ہیں اتنے سے زمین کے اندر رہتے دنیا کی اتنی بڑا سوپر پاور دنیا کا تقریبا پاور نمبر ون ٹو ٹری کے کٹیگری میں آنے والا وہ ملک ان پر ظلم کر رہا ہے تو کیا کر سکتے تھے آپ دشمن کو کم از کم بتانے کے لیے یا وہ ظالم کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی تو ظلم کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے کچھ تو کر سکتے تھے نا ٹھیک ہے ظالم بہت طاقت وار ہے تو کبھی یہ بھی تو نا کہ آپ آلی جا کے اس پر سپیٹ پر ہاتھ رکھیں کہ بھائی یہ ہے اس میں سے کیا کر پائے ہم بتائی وہ ملکوں کے نہیں ہے اب فرد کی بات کر رہا آپ کی جو انتظار کر رہے ہیں وہاں مہدی کا اور آپ بلڑے خیامت آگئی اب فرد کی بات کر رہا ہوں کیا کر پائے ہم نے پندر دن کا بائیک آٹ ابھی دیکھئے آپ پورے علاقوں کے اندر ہر چیز آپ نے پھر کھول دی رمضان کا مہینہ تھا ہر چیز آپ نے کھائی اور پی ان لوگوں کی جن لوگوں کے ہاتھ ظاہر سی باتیں مزدون کے خون کے اندر رنگے ہوئے تھے اور سب کرے آپ نے تو جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر کیا ہے معاملہ چردہ ہمارا اب ہم مہدی آئیں گے وہ سب کریں گے تو اپنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو بتانا یہ مقصد تھا ابھی نہیں آنے والے وہ ابھی نہیں آئے وہ وقت وہ جب آئیں گا تب آئیں گا ابھی وہ کرنا ہے جو ہم کو کرنا ہے تو یہ مقصد سیریز کا یہی تھا بتانے کے لیے جو لوگ یہ پچھلے چھے مہینے سے حالات دیکھ کر پریشان تھے ڈپریس ہو گئے تھے اس امید میں تھے کہ مہدی آپ کیوں نہیں آ رہے جب کیوں نہیں آ رہے وہ نہیں آنے والے ہافتور مجھے جو اللہ نے اس کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو حکم دیا وہ کام کرنا ہے اب وہ کام تو ہم کرنی رہے اور یہ خاموخہ کا انتظار کر رہے ہیں تو بس بتانے کا مقصد یہ تھا علامت اے خیامت ہے ثابت ہے جب ہونا ہوں گی ہو جائیں گی ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ انتظار کر کے جو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر سمجھے نا یہ انتظار کرنے میں لگ جائے کہ یہ ہونے والا ہے اور بہت ساری باتیں ابھی بھی آئیں گی مطلب انٹرنیٹ کی دور میں تو لوگ اپنی ہر آدمی اپنے ویورشپ کے اعتبار سے اور سینسیشن کریٹ اتنے کرنے کے اعتبار سے اپنے روٹیا سے کر آئے ہر دو دن میں ایک نائے ویڈیو آتا ہے اب خیابت فلاہ ہیں بڑے بڑے لوگ دے ایسے ویڈیوز بنا ہے تاجو کی باتے جو دینی شخصیات بھی ہے اب فلاں ہو رہا ہے اب لال غائے کٹنے والی ہے اسرائیل کے اندر کیوں ایسے چیزیں کر رہے ہیں کیوں ایک سینسیشن کریٹ کر رہے ہیں کمیونٹی کے اندر انیس طریقہ جو کرنا ہے اس کے بارے میں گائیڈنس نہیں کی جاری اور جو ہونے والا ہے جب ہوں گا ہوں گا ابھی بتا جارہا ہے کہ ہونے والا ہے لہٰذا ہم نے یہ سیریز کے ادت دو چیزیں پکڑی تھی پہلا علاوات خیابت کو سمجھا رہا اور دوسرا کیا کرنا ہے وہ ہم نے ایک کیوا دیکھ کرتا رہا برے انسان کی بہچان اپنے بچوں کو بچاؤ علمیں پیچھے کیوں ہوننن بن بنو کل آئیں گا اب فرائض چھوڑنے کے ہمارے بہانے کرنے والی چیزیں یہ ہے انتظار جس چیز کا کرنے کی بات کر رہی جب ہوں گا تب ہوں گا ابھی وقت نہیں بتانے کا مقصود تھی یاد رکھیں تو یہ آج کی آخری کڑی تھی یاد رکھیں پیشلہ جو آپ لیکچر میرا دیکھیں گے دو ہزار گیارہ کا اور اس میں آپ کچھ فرض نہیں پائیں گے یہی ریوائیتیں بیان کیا تھا وہی پیپر میں نے لائے ہوں اتنے سالوہ سے میرے پاس رکھے ہوئے تو جو اس تائم منع تھا وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھاؤں چونکہ میرے پاس کچھ بھی جس کو کہتا ہے اس کو ہاتھا بھی نہ کرے کیفیت ہے کیسی ہوں گی ہوں گا اس سے بہت کیفیت ہے یہاں آپ کو کوئی کہہ دے کہ ایک سو مالے کی ویلڈنگ میں رہتی امریکہ میں تو آپ بلیں گے ٹھیک ہے لیکن جب جا کے دیکھتے تو آپ سمجھ میں سو مالہ کی سکو بلتے تصویر میں تو اتنی سے دیکھتی ویلڈنگ اور سو بہت ہی فترناک تھی اور اوپر جا کے جب دیکھے تو اوپر جا کے جب دیکھے تو یہ ہوتا ہے تو جو کیفیت ہے وہ جب ہوں گی تب ہوں گی لیکن جو ہونے والا ہے وہ بتا دیا گیا تو مقصد یہ تھا رکھنے کا مسلمانوں انتظار مت تو علامت خیامت امام مہدی عیسال اسلام کے نزول کا جو کرنے کے لئے بتا آئے گیا وہ کام دنیا میں کرو چونکہ خالی یہ انتظار کرنے سے دشمن ہٹنے والا نہیں انتظار کرنے سے شیطان خاموش نہیں بٹنے والا ہے اور یہ انتظار غلط وقت پہ کر رہے ہیں ہم لوگ کرنے والے کام جو ہے وہ چھوڑ دیا اور جو نہیں کرنا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں جن لوگوں نے یہ مانا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پندرہ سو سال میں دنیا ختم ہو جائیں گی ان لوگوں نے ساری علامتوں کو فٹ کیا یادرکی پندرہ سو سال مطلب پندرہ سو ہجری میں ختم ہو جائیں گی تو انہوں نے کوشش کی کہ ساری علامتوں کو فٹ کر دیں کہ پندرہ سال میں ہونے والی ہے کام یہاں سے پیسر سال بچے ہیں صرف ان کے مطابعہ لیکن ہم لوگ وہ اس سے نہیں مانتے ہیں قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ہم کہے گی پندرہ سو سال دنیا ہوں گی یہودیوں کا دعویٰ دنیا سے سات ہزار سال چلیں گی آج ہم جانتے ہیں بارہ پندرہ بیس باویس ہزار سال پرانی سیویلیزیشن کے تاریخی حوالے حفظ موجود ہیں سمجھ رہے ہیں لہٰذا سات ہزار سال میں دنیا ختم نہیں ہوئی جو ان کا دعویٰ تھا ایسا نہیں ہے کہ تو لہٰذا جو کرنا چاہیے وہ کرنا چھوڑ کر جو ہونے والا ہے اس کے اوپر انتظار کرنا یہ درستی جب ہوں گا تب ہو جائیں گا جو لوگ ہوں گی تب اس کا فائدہ اٹھا لیں گے آج ہم کو جو کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہوگی علامت خیابت سے کوئی آئیں گا امام مہدی آئیں گے مدد کریں گے سیکنڈ یہ تھا کہ بہت زیادہ دعویدار ہو گئے تھے میں نے فرس لیکچر میں بھی یہ کہا تھا اتنے دعویدار ہو گئے امام مہدی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی رضول کیسی کو انتیانی ہر اہرہ غیرہ نتو غیرہ دعویٰ کر رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرک میں دعویٰ کر دیا امام مہدی کا بہت عجیب و غریب حالانکہ ہم نے کتنی تفصیلات دی ایک ایک ان کے صفات ناک نشہ خلیہ نام پیدائش ساری چیزیں آگئے لیکن سبحان اللہ جہالت کی عام ہونے کے نتیجہ میں یہ ہو رہا ہے تو مخصص یہ بھی تھا یہ چکر میں آکے لوگ اپنا ایمان سے زائن ہو جائے چونکہ لوگ پہلے مہدی کا دعویٰ کرتے اور پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے اور پھر اپنے آپ پر ایمان لاؤ بول کر لوگوں کو وہ کر رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے لیکن پھر راستے اور لوپولز اور ساری برائیاں جو ہے لے کر آ رہے جیسا غلام احمد خادیان کے ماننے والوں نے شروعات ایسی کی تھی ایک نیک شخص ایک بڑا عالم الدین اس کے بعد پھر نووت کا دعویٰ کر دیا پھر کہا ہے کہ نہیں اصل نبی ویسے نبی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نووت کے معاتیت ان کی نووت ہے اور پھر کہہ دیا کہ نہیں ان کی نووت علیہ ان کے پاس وہی آتے جبریل اسلام آتے ان کے بعد بھی ان کے رسول آتے گئے ان کے بعد ان کے جو پیروکار رہے ان میں بھی ان کے بیٹے وغیرہ وہ بھی رسول باتا ان پہ وہی جبریل اسلام لاتے رہے تو یہ ہوتی برای یاد ہے لہذا یہ مقصد تھا یہ علامت خیامت کے سنسیشن میں آکے غلط عقیدے گئے اس میں آکر لوگ کہیں مہدی عیسیٰ اور یہ سارے اس میں نہ جائے ایک وہ تھا اور سیکنڈ جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ وقت نہیں ہے جو بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں یہ آنے والے دور کی باتیں ہیں لہذا جو کرنا ہے آپ جس واقعی کے وجہ سے سوچ رہے کی ہوں گا ابھی وہ نہیں ہونے والا جو آپ کو کرنا ہے جو مطلوب ہے وہ کیجئے اور اپنی بقا اپنے وقار اپنی عزت کے لئے ہم کو اپنی خود کوشش کرنا اور اللہ رب العزت سے اتنا قریب جانے کی کوشش کرنا ہے اور جب کوئی قوم رب کی جسو کہتے قریب ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کو بخار دیتا ہے اور آخرت نے بھی یاد رکھی ان کے لئے بہتن بدلائے اس پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت واسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ آپ لوگ سمات فرما رہے تھے جناب ایڈوکیٹ فیصی صاحب کو انوان تھا قیامت کی ساتھ بڑی نشانیاں انشاءاللہ اسی انوان سے متعلق سوال اور جواب کا سیشن شروع ہونے جا رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے بزارش ہے جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیج کے قریب آئیں اسٹیج کے دائنے جانب یہاں پر ایک مائک رکھا گیا ہے مردوں کے لئے جس سے پہلا سوال لیا جائے گا اسی طرح دوسرا سوال جو ہے خواتین میں بھی ایک مائک رکھا گیا ہے وہاں سے لیا جائے گا اور تیسرا جو سوال ہے وہ چیٹ سے لیا جائے گا جو لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں اس عنوان سے متعلق وہ چیٹ پہ بھی اپنا سوال لکھ کر جو ہے بھیج سکتے ہیں سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مختصر سے میں آپ کو اس کے رولز بتا دوں ایک وقت میں ایک سوال کریں سوال پوچھنے والا اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں اور اس سوال سے متعلق مزید معلومات اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ غیر رمضان میں اسلامی گریسر سنٹر پر کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ دوسرا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ موقع دے اپنے ساتھی کو جو سوال پوچھنے کیلئے کیوں میں کھڑے ہیں ان کو بھی موقع دے وہ جب اپنا سوال پوچھ لے فارغ ہو جائے تو آپ اپنا دوسرا سوال بھی کر سکتے ہیں تو انشاء اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھتے ہیں پہلا سوال مردوں کی جانب سے علیہ جائے گا مائکس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعنی علیہ وسلم اجمعین رب شلح صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی اپکہ و قولی اممات جی اسلام علیکم شکس سب معیشہ کے عجاز احمد سیلسمن میرا سوال تھا کہ آپ نے جو کہا کہ شورج جیسا رمی نہیں گھمتی ہے شورج جا کے اللہ ساللہ سے رجوع کریں گا کہ پھر میں نگلو گیا تو یہ جب غائب کی بات ہے تو آپ کو کسا پتا چلا ہے یہ چیز کے بارے میں بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورج کے طالب سے میں نے کہا کہ یہ روز جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سجدہ ریز ہو جاتا ہے پھر اللہ حکم دیتا ہے تو انہیں کہا کہ اس سے ہٹ کر اسی غائب کی بات ہے تو اس سے ہٹ کر جو چیز سورج ہماری عام دنیا میں جو ہوتی ہے تو مجھے کیسے پتا چلا لیکن بیسیکلی سائنس جو چیزیں ہم کو بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ بیچ میں ہے اور دنیا وغیرہ اس کے اطراف گھوم رہی ہے اور دنیا جب گردش کرتی ہے تو اس کے وجہ سے دن اور رات آتے ہیں لیکن اس حدیث سے پتا چلتا ہے ویساہ نہیں ہوتا ہے سورج چلتا ہے ایک مقام تک پہنچتا ہے پھر جا کے اللہ کے پاس سجدہ کرتا ہے حدیث ایک بات بتا رہی ہے سائنس ایک بات بتا رہی ہے تشتیبہ نے کہا کہ اگر کوئی سائنٹیوک بیسس کو مانے بھی حالانکہ سائنس اور ڈیولپ ہو سکتی فیچر میں اور ساتھ باتیں سامنے آئیں گے انشاءاللہ اگر یہ بات کو مانے بھی ہم ساتھ میں یہ بات بھی ماننا پڑے گا کہ یہ جو سورج جا کے کرتا ہے یہ غائب میں ہوتا ہے کیسے ہم نہیں جانتے کیفیت جو ہے کہ سورج کب وہ چل کے جاتا کیسے ہوتا ہوں حالانکہ تو ایک جگہ ہے تارہ ایک قسم کا ہو تو بہرحال یہ غائب میں ہوتا ہے مطلب یہ ساری چیز ہے اس سینس میں تھا دنیا میں ایک چیز بتا جاری سائنٹیفیکلی حدیث ایک چیز بتا رہی ہے حدیث کی بات غائب سے ریلیٹرڈ ہے ہم کو اس پر ایمال لانا ہے سائنٹیفیکلی جو چیز سمجھنے کے لئے آپ سمجھتے ہیں بچہ کوئی سوچ سکتا ہے سورج تو ڈوپتا ہی نہیں ہے لیکن ہم بلتے ہیں سورج نکلتا ہے حدیث بھی بتا رہی ہے کیوں سورج آتا ہے اور جاتا ہے تو یاد رہی ہے کہ وہ غائب میں ہو رہا ہے کیسے ہوتا ہے سورج ڈوپتا نہیں ہے سائنسی بتا تھی ایک جگہ ہے اسٹیشنری ہے اس کے اطراف میں چیزیں گھمتیاں پورے کائنات میں وہ بھی گھم رہا ہے ایک الگ بات ہے تو بس دونوں کو سمجھانے کے لئے بچے کیسے سمجھے میں نے کہا اس کا جان اللہ کے پاس سجدہ کا نغائب کی بات ہے اور جو ظاہر چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ہے اور دنیا اس کے طرح میں گھمتیاں دنوں رات ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ کچھ مازے آشیاں پر اس میں کفر تک کچھ بول دیتے ہیں تو ایسا ہے کہ جو اپنے پاوم کے اندر بچے بہت نو جوان بچے بولو یا جوان بچے بولو یہ کیا کرتے ہیں ایک جیسا سویمانی کیڑا ہے یہ بہت ہترناک بات ہوئی بیت سامنے ایک بار مازاب ہوا تھا تو میں نے اس کو ڈاٹ کے بتایا تھا تو میں نے اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ سرکول اللہ السلام ایک نبی ہے اور ان کے اس جانبور کی زمان جانتے ہو ایسا ہے تو اس کو موالے پندے والے بولا ہے اور معافی چاہتا ہے میں نے اللہ آگے سے کبھی نہیں کرنا ہے اور جو کرتا ہوئے اس کو بھی روکنا ہے تو ایسے بہت سارے مزاقیاں جو کرتے ہیں کفر تک لے جاتے ہیں چیز کو تو اس کے بارے پر آپ دفعیل سے بتائیے میں نے سوال کیا کہ لوگ جو مزاق اڑا دیتے ہیں کچھ چیزوں کا خاص طور سے میں نے فرشتوں کے تعلق سے کہا تھا انہوں نے ایک لفظ بھی لیا کہ سلیمانی کیڑا بول کے لوگ کچھ بولتے ہیں یا اور بھی کچھ چیز ایسی ہو سکتی ہیں لیکن جب تک اگر خالی وہ نام لے رہے ہیں سلیمان وہ کون سلیمان ہے ایکس وائی زی مطلب وہ کوئی بھی علیو باتا والا کوئی شخص اس کا ہم سلیمان ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر اگر کسی کا اشارہ اس طرف ہے تو بری بات ہے لیکن ہم لوگ کوشش نہ کرے ثابت کرے گی اس کا اشارہ اس طرف ہے جبکہ اس کا اے نہیں ایسا مثال دیتا ہوں ہمارے پاس ایک کھانے کی بڑی مشہور چیزیں اس کو حلیم بلتے ہیں لوگ تلے بے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بولنا حرام ہے اور حلیم مطلب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اگر اللہ تعالیٰ کا نام کو کیسے کھا سکتے تو بولنا اس کا نام بدل دیں گے کیا کریں گے دلیم نام رکھ دیں گے دلیم بلے تو کوئی پیچھان رہا نہیں اس کو ہے لیکن اب اس کو حلیم کیوں بولتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا مطلب کیوں ایسا بولا جاتا مجھے اس کا نام نہیں پتا تو یہاں بولنے والے کا مقصد نعوز بلال اللہ تعالیٰ کی صفتی نام کو لینے کا مقصد نہیں ہے یہ ایک نام ہے یہ ایک چیز کا نام اس کو رکھ دیا گیا آپ سمجھ رہے اور ایسا ہو سکتا ہے صفتی نام اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیے جاتے ہیں ہوتے یاد رکھی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سمی ہے سننے والا ہے لیکن ہم بلتے ہیں انسان بھی سنتا ہے لیکن اس کی اس سمی نہیں ہے وہ بھی سنتا ہے لیکن ہے کیٹیگری میں دہ یہ رہا نہیں اس کو بلتے ہیں خاص جو ہوتا ہے سنتا ہے لہٰذا اگر سلیمان یا سلیمانی چاہیگ بولتے ہیں بہت کومن ہے لیکن اس سے مولا سلیمان اسلام نہیں ہے کوئی سلیمان صاحب تھے جنہوں نے بہت مشہور چاہے بنا دی سلیمان عثمان مٹھائی والا ہے کہیں سلیمان ہیں وہ بس اگر وہ سنس میں تو کوئی برائی نہیں ہے وہ کیا سنس میں بول رہے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں لیکن نوز بلالہ اگر وہ آخر میں کسی نبی کی طرف اشارہ تھا تو وہ غلط کر رہے انہوں نے توبہ کرنا چاہیے اور رہا یہ کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو ہم ثابت کرنے پر نہ تو لے کہ تو نے ایک نبی کو یہ کہا اب تک توبہ کرنا لازم بھی ہے انہوں نے کسی ایک شخص کا نام دیا ہوں گا اس چیز کو بھی سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے کسی نے ایک سوال کیا گیا کونس سائنس دانوں کا کہنا ہے کچھ سالوں میں سورس سے زیادہ مقدار میں ایریز نکلنے والی ہے جس سے سارے نیٹورک سسٹم ختم ہو جائیں گے تو کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے تو یہ نہیں ہے کیونکہ اس کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں ہوتو واضح ہیں اس میں سے تو نہیں ہے لیکن ہم کہہ سکتے کہ قیامت سے پہلے سورج بڑا ہو جائے ابھی سورج ایکسپانڈ ہو رہا ہے یاد رکھیں اس کی ہیٹ بڑھ بھی رہی ہے ایک زمان آئیں گا وہ تھنڈا بھی ہونے والا بتا جاتا وہ ختم ہو جائیں گا اس کی مینگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائیں گے جس سے پورا اس کی اطراف کا جو مل کی ہوئے جو ہمارے پلانیٹ سے وہ سب کولاپس ہو جائیں گے چونکہ مینگنیٹک فورس ہے جس کی ہوئی سے سب بہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے سائنس جو کہہ رہی ہے ماننے میں کوئی نہیں اس حد تک جب تک وہ اسلامی حقید کے خلاف نہیں جاتا ہے رہا کیا وہ ریز نکلنا قیام علامت ہے واللہ واللہ ایسی کوئی علامت تو حدیث میں نہیں ہے کہ سورج کی ریز زیادہ ہوں گی اور اس سے قیامت کی کوئی علامت ہے بھلکا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شیخ سعود ہے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے قیامت کے دس بڑی علامتیں بتائی ہے مگر ایک دریائے فورات کا سکنہ ایک علامت ہے تو وہ چھوٹی علامت ہے ایک بڑی علامت ہے بھائی سوال کیا کہ ہم نے دس علامتیں دیکھی جو بڑی تھی دریائے فورات کا سکنہ یہ چھوٹی علامت میں سے ہے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلیں گا روایت میں اور وہ پہاڑ بہت خورے جنگیاں ہوں گی اس کا خزانہ روٹنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا اگر تم میں سے کوئی ہو تو کبھی مت جانا اس میں سے کچھ سونا لینے کے لیے چونکہ وہ خطل و غاردگری انہ والی انسانیت کی آدھر کی تو ایوفریٹس بولتے ہیں اس ندی کو یہ ترکی سے نکلتی ہے شام سے ہوتے ہوئے عراق سے ہوتے ہوئے جاتی آدھر کی بہت قدیم ندیوں میں سے ہیں اور بتائے جارہا ایکزیکٹ نہیں پتا لگے عراق کے اکثر عصوں میں سوک چکی ہے اب یاد رکی جنگ وغیرہ جو ہوئی نا تو اس کے جو نہروں کی راستے تھے وہ ختم ہو گئے آدھر کی تو سوک رہی ہے تو اس میں سے ایک پہاڑ نکلیں گا سونے کا کیا سنس میں مجھے بھی نہیں پتا کچھ علماء نے لکھا کہ وہ فیزیکل سنس میں واقعے میں سونے کا پہاڑ اور کچھ نے کہا نہیں اتنا کچھ مادنیات اور کچھ ایسی چیزیں نکلیں گے جو سونے کے برابر اس کی ویالیو رکھتی ہوں گی اور لوگ لوٹنے جائیں گے اس کو یاد رکھیں بہر حال جو بھی ہے تو وہ چھوٹی علامتوں میں سے اس وجہ سے ہم نے اس کو اس میں نہیں دیکھا کسی نے سوال کے خیامت کے دن سورج بہت قریب آ جائیں گا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے تو کیا لوگ اس کی گرمی سے جلدائیں گے نہیں لوگ اس کی گرمی سے جلیں گے نہیں لیکن اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے چونکہ ایک بار خیامت خائم ہو گئی تو اس کیا موت نہیں ہے موت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اس کی گرمی ہوں گی اس سے جلیں گی بھی اگر تو ان کو اس کی روایت میں الفاظ جلنے کے نہیں ہے پسینے میں لوگ ڈوب جائیں گے موت نہیں ہے رکھے لیکن تکلیف محسوس کریں گے اور بہت شدت ہوں گیا تک روایت میں الفاظ ہے سورج ایک یا دیڑ میل کے فاصلے پر ہوں گا مطلب ہارڈلی ایک مائل بولے تو 1.7 کلومیٹر approximately تو یہ 1.6 کلومیٹر ہے مطلب دو ڈائی کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہوں گا اور اس کی تپش لوگ محسوس کریں گے اور اس کے اتبار سے پسینے میں بہرحال ڈوبے ہوں گے لیکن وہ جلیں گے کریں گے اسے کوئی روایت میں الفاظ نہیں یاد رکھے جلنے وغیرہ کے بلکہ وہ انتظار کریں گے کہ خائمت پرائم ہوں اور اس کے بعد سارا آپ جانتے ہیں کہ خائمت پرائم نہیں ہوں گی حشبتہ وہ حساب کتاب شروع نہیں ہوں گا لوگ پھر سب ملیں گے اور تیہ کریں گے چلو ہم جاتے ہیں اور آدھا والی اسلام کو بولتے ہیں کہ اللہ کے پاس جاؤں وہ سکتا ان کی بات سنیں اور یہ کر دیں اس لئے کہ جو سورج کی تکلیف ہے جو شدت ہے اس سے اچھا ہے کہ حساب شروع ہو جائے اور ہمارے فیصلے ہو جائیں اس کے بعد وہ دیگر امبیوں کے پاس جائیں گے اور پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے پھر آپ جا کے اللہ کے پاس حجدہ ریز ہوں گے اور پھر حساب و کتاب چالوں گا اسلام علیکم سب سے پر ایک سیجیشن یہ تھا کہ رمضان کانفرنس کے جو ویڈیوز ہیں وہ چار سے پاس میں لگ جاتے اس کو اپلوڈ ہونے کے لئے تو جیسے حالات ابھی چل رہے تو ایک ہی ہے کہ اگر جل سے جل اپھرٹ کیے جائے تو تمام کے لئے آسا نہیں ہوں گی کیونکہ دجال جیسے ہم ٹائپ کرتے ہیں تو الگ الگ آجاتے کہ 37 ایئرز میں اتمالی دنیا یا جیسے 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 آ رہی ہیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے کانفرنس ہوئی ہے تو سود من ثابت ہوں گے انشاءاللہ اور سوال اس طرح سے تھا کہ قرآن ہمیں تدبور اور تفکر کے طرف آمدہ کرتا ہے تو اگر جیسے خرب خیامت کی جو انشانیاں ہیں تو اس میں کئی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں تو جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ نظام شمسی کا معاملہ ہے یا گلیکزی کا معاملہ ہے تو اسے کیوں نہ اگر ہم یہ اوپر اگر سوچتے ہیں یا اور فکر کرتے ہیں تو ٹیکنولوجی میں یا سائنس کے اندر ہم ترقی اور زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور انسانیت اور فرق پاسکتی تو اس طرح کے تدبور وغرا کرنا مناسب دہیں گا یا اس کو ایزٹیز چھوڑ دینا سائی ہے دیکھیں بہنے میں سوال جاگی ہے جو اسلام میں تدبور قرآن نے تدبور اور تفکر کا حکم دیا انسان غور و فکر کرے چیزوں میں کائنات میں تو کیا ہم لوگ کائنات کے اندر جو چیزیں اس میں غور و فکر کر کے انسانیت کے نفع کے لئے کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے غور و فکر کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے کہ یہ جتنی کتاب ہے اور آج جتنے مذہب پا جاتے ہیں ان کی کتابوں میں کائنات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے چونکہ جب وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی عقائد جھوٹے ثابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ہم منع ہے یہ حکم دیا گیا یہ تم دیکھو زمین و آسمان کے اندر یہ سب چیزوں کے طرح ہم حکم دیا گیا کہ ہم دیکھیں اس میں غور و فکر کریں اس کے اندر سمجھدار لوگوں کے لئے اق رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو لہٰذا ایک مسلمان کا یہ کام ہے یہ طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے غور و فکر کر ہم کو میں ایک عام زمین میں کہوں گا ہم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ ہے دنیا کے اندر غور و فکر کر کے اس میں آگے بڑھنا اور دین کے اندر جو باتیں بتائے گی اس کو مین اور آن ماننا ہم نے دین کے اندر غور و فکر کر کے بیدتے اور شرک اور نئے راستے جات کے اور دنیا میں جو غور و فکر کرنا تھا اس کو بالکل چھوڑ دیا وہ چپٹر کلوز کر کے رکھ دیا ماضی میں ہوا پاسٹ میں مانشاءاللہ مسلمان نے بہت ترقی کی سائنسی اعتبار سے لہٰذا گزارش کروں گا تدبر اور تکفر کھیجے کائنات کے اندر اپنی نفوس کے اندر اور ہیومینٹی انسان جو بھی نفع پخش چیزیں ہوتے وہ نکالے اور انسان میں سامرہ رکھنے کو شکر ہے جیسا ماضی میں پاسٹ میں سالف سالین نے کیا جس کی کئی ایک مثالیں ہم کو بہرحال ملتی ہیں بڑے بڑے جو کارنا میں آج ہم دیکھتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں خالی ایک چھوٹی سی مثال آج ہم لوگ بیٹھے ہیں میں دیکھئے چشمے کے ذریعے آپ کو پلیر دیکھ پا رہا ہوں ورنہ تھوڑا بلر دیکھتا ہے مجھے آپ اس کے آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ کے نیٹ پہ جائیں گے لوگ اس پہ دیکھیں گے تو آپ جانتے ابنی الحیسم نام کی ایک سائنس دہ تھے جنہوں نے یہ پہلی بار ایجاد کیا تھا کہ آنکھ دیکھتی کیسا جب دیکھتی کیسا مال ہو گیا تو پھر دیفیشنسی جب کمزوری آتی تو علاج کیسا کرنا ہو پتا چل گیا اور یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آنکھ کیسا دیکھتی ہے پہلے ایک تھیری تھی اس کو کہتے ہیں ہیلینکل تھیری جو یونانی اور گریگ یہ لوگ جو تھے ان کے پاس ایک تھیری تھیں آنکھ میں سے ایک روشنی نکلتی ہے چیزوں کو جا کے تکراتی ہے پھر چیزوں کو تکراتی آنکھیں وابس آنکھ میں رہتی ہے تو ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں ایبن الحیسم نے کہا اگر ایسا ہے تو رات میں کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں رات میں بھی تو آنکھیں کرنی رہتی ہیں پھر نینے دیکھ پاتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ایک source of light ہوتا ہے اس میں سے روشنی نکلتی ہے وہ چیزوں پر ٹکراتی جو کہ دن میں سورج ہوتا ہے رات میں چاند ہوتا کرتا ہے پھر وہ ٹکرانے بعد ہماری آنکھوں پر لگتی اور ہم دیکھ پاتے ہیں لیکن اب ان کو ثابت کر کے بتانا تھا کہ آنک کے اندر تو اندھیرا ہے پورا یہ تو اندر ہے نا کیسے دیکھتی ہے تو انہوں نے کیا کیا ایک چھوٹا سا کمرہ جو آتا ہے جو بلکل dark room جس کو کہتے ہیں بلکل اندھیرا کریٹ کیا اس کے اندر پانی رکھا اور سامنے ایک عمارت جس کے اوپر تیش شوائے دھوپ کی آتی اور ٹکرائے کی رکھتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیا کیا ایک پین ہول کیا اس کے اندر سوئی کا جو سامنے کیسا ہو تو انہوں نے اسے ایک سوراک کیا تو جب اس پر اکس ادر جا کر جب اس کے اندر سے آتا تو پانی کے اوپر وقس دیکھتا تھا اور اُلٹا دیکھتا تھا اور یہ سارے دنیا کے اس کے بعد بننے والے کیامروں کی بنیاد ہے پین ہول کیامرہ بولتے ہیں ایک روشنی کی ایک کیرن کو ایک کچھ سیکنڈ کے اندر اندر لے کے بند کر لیا جاتا ہے جو پہلے زمانے پلیٹس ہوتی تھی کیامرے میں کھچاک بول کے آواز کرتی تھی جب کھلکتے بن ہوتی تھی ابھی وہ نہیں ہوتی تو میزک ڈال دیتے کھچ 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 کھس ہمارے کیامرے کے اندر تو وہ کیاپچر کر لیتا ہے تو اندر اندیرا ہوتا ہے ادھر کی میں جو ہوتی تو انہیں پہلی بار بتایا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے جب یہ پتا چلے گا کہ آنکھ ایسے دیکھتی یاد رکھی اور وہ جو انہوں نے ایجاد کی تھی اس کو اروی کے اندر جو انٹرنل ایک چھوٹا سا روم ہوتا اس کو کامرہ بولتا ہے اسی سے اردو میں آتا ہے لفظ کامرہ اور اسی سے لفظ آتا ہے انگلیش میں کامرہ وہ اسی کا نام ہے جو روم میں انہوں نے کیا تھا کامرہ کامرہ اس کی انگلیش کے اندر وہ ایکسپریمنٹ کو جو انہوں نے کیا تھا ٹھیک ہے اس چھوٹے سے روم میں جس میں اندھیرا کر کے کیا تھا تو آج دیکھیں انہوں نے تجربہ کیا آنکھ کیسا دیکھتی ہیں جب آنکھ کیسا دیکھتی ہیں پتا چلا تو دیفیشنسی کمزوری آگے تو لنس لگاؤ اندر الگل خسم کی گلاسز لگاؤ جس سے آپ کمزوری در ہو جائیں گی تو گلاسز نکلنا شروع گیا اور کیامرہ بھی نکل آپ جب تک ابن الحیث سمجھ اور جتنے ان کے تجربات کے نتیجے میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ میں جو چشمیں لگا رہے ہیں لینسز لگا رہے ہیں کیامرے یوز کر رہے ہیں ہے نا ان کو اس کا عجر ملیں گا چونکہ انہوں نے آنکھ کیسا دیکھتی ہیں لوگوں کو سمجھا ہے تا پہلی بار جو بنیاد بڑی سارے چیزوں کی تو پاسٹ ہمیں ماشاءاللہ مسلمان نے بڑے کارناہ میں انجام دی مطلب ایک نیکس لیول پر آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں مطلب غور و فکر کرنا یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے سترہوی صدی میں یوروپ میں تبدیلی آئی انڈسٹریلائزیشن آیا انڈسٹریل ایج شروع ہوا تو میرا ایک سوال ہے انڈسٹریل ایج ہوانے سے پہلے انڈسٹریل کو جو چیزیں لگتی وہ کس نے بنائی تھی انڈسٹریل جو چل رہی ہے تو کسی بیس سے بھی چل رہی ہوں گی تو وہ اس کا بیس کہاں تیار ہوا تھا رینیسانس کی بنیادیں رکھی کہاں گئی تھی تو آج خود یوروپ یہ کہہ رہا ہے کہ رینیسانس کی بیسس میڈلی لیس میں رکھی گئی تھی یہ مسلمان تھے جنہوں نے رینیسانس کی بنیادیں رکھی اس لیے کہ کمپنی آنے سے پہلے انڈن بن چکا تھا اور مسلمان اس کو استعمال کرتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں پسٹن کے تھو انڈن جو چلتے ہیں کرینگ شیفٹ کرینگ شیفٹ کی ایجاد جو ہے الجزری نہیں کی تھی کرینگ شیفٹ کیا کرتا ہے روڈیشنل پاور کو لینئر پاور میں تبدیل کر دیتا ہے انڈن گول گھومتا ہے کرینگ شیفٹ دیکھی سیدھا گھومتا ہے آپ کا انڈن کے اندر ہے نا تو روڈیشنل پاور کو لینئر سیدھے پاور میں کنورٹ کرتا ہے اور یہ ہر موٹر کا بیس ہے ہم یہاں سے جو آئیں گے وارٹر پم کا بیس ہے آپ کے گاڑیوں کے انڈنز کا بیس ہے سب کا بیس ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ان سے پہلے کسی نئی تجربہ نہیں کیا اور کسی نئی بنایا تھا تو آج جتنی دنیا میں گاڑیاں چلتی ہیں انڈن چلتے ہیں جتنا گاؤں ہوتا ہے یہ ایک مسلم سائز دار میں نے اس کو کتیار کیا تھا جو اس کا بیس تھا اور کئی یہ مطلب چیزیں ہیں دیازہ پاسٹ میں یہ ہوا یاد ہے مطلب اس سے بھی بڑی چیزیں ہیں مطلب اتنی آن امیجنیبل چیزیں کہ کبھی آپ دیکھیں گے آن لائن تو آپ تاجب کریں گے وہ تاجب کریں گے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمن واقعے میں اتنے آگے تھے وہ کیا ہے جب وہ انسانیت کی ضرورت تھے تو لوگوں نے سر آنکھوں پہ لیا ہوں گا جب ہم لوگوں کی ضرورت نہیں رہے غور و فکر کتابوں سنت میں بھی ہم نے چھوڑ دیا میں اندہ سنس کی جو دنیا کی چیزیں اس کو ایکسپور کرنا چاہیے تھا اور اندہ سنس کی اس سے اور اچھے سے عمل کرنا چاہیے تھا نتیشہ دنیا میں بھی پیچھے ہو گیا اور دین میں بھی ہم لوگ پیچھے ہو گیا تو ایک تاریخ ہے میں گزارش کروں گا آپ اس تاریخ کو دیکھیں ہمارا دن ہم کو غور و فکر سے بلکل نہیں رکھتا ہے اس کے لئے کوشش کر رہے تھے اب ابباز اپنے فردناس کی پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیچے رائٹ مردرس نے تو لازٹ سنچوری میں فلائٹ بنائی یہ اس سے ایک ہتار سال پہلے سوچ رہے تھے کہ انسان اوڑ سکتا ہے کیسے اوڑ سکتا ہے چلو اس کی بلاننگ کرتا ہے ان کے جو تجربات تھے جو بلاننگ سیکھ کر رہے تھے یہ تجربات جو کر رہے تھے ڈاوینچی نام کا ایک یوروپیان جو پینٹر تھا اس نے اس کی پینٹنگز بنائی اس سے دنیا مشہور ہوگا کہ دیکھو نئے چیزیں بنا رہا ہے اس نے اس نے بنائی نہیں تھی مسلمانوں کے تجربات کو دیکھتے اس نے ڈرائنگز بنائی تھی اور یوروپ کو پیش کیا کی تھی وہ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ اور تم لوگ کیا کر رہے ہیں جب یوروپ جو ہے اپنے سائنس دانوں کو جلا رہا تھا یہ بولنے پر کہ سورج کے اطراف میں دنیا گھمتی ہے اور دنیا چپی ہے وہ جلا رہا تھا اور مسلمان ترقی پر ترقی کرتا جا رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ نہیں دنیا گول ہے دنیا ایسی گھمتی ہے اتنے ڈگری میں گھمتی ہے اتنے انگل میں گھمتی ہے اتنے کلومیٹر کی ہے کتنا اس کا سرکر فین سے نکال چکے تھے مسلمان یاد رکھی تو گویا مسلمان اس سے بہت آگے تھے یاد رکھی اور کئی فیلز ہیں کچھ چیزیں تو آج بھی سنا ہے اپنے نگ اب اتنی بات تو تھے اللفظ آ گیا تو کچھ تو میاں بھائی کا اس سے تعلق تو بن گیا دوری جانے والا ہے تو ایک کتاب تھی جو ہے الفاریز میں نے لکھی تھی الجبر والمقابلہ مطلب کچھ تھیرم سے اس کو سالف کرنے کے لئے انہیں کہا کہ زبردستی لانا الجبر کہتے ہیں زبردستی کو زبردستی لانا اور سامنے کھڑے کر کے اس سے ضرب دے دینا تو کیا کر دیتے ہیں 3x پلس 2y 5x پلس بنایا تو 3 کو 5 سے 5 کو 3 سے کر کے آپ کٹ کر دیتے ہیں نا اور جب پورا تھیرم بناتے ہیں تو اس کو لئے الجبرہ تو انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ اس مسئلے کو ہلکی سے کیا جائے تاکہ سالوشن کے طرف مہنچیں الجبر والمقابلہ لاکر زبردستی کھڑے کر دے اس کے سامنے کتاب ہے اس کا اور لمبا نام ہے تو اس سے وہ الجبرہ پورا ایک سبجیکٹ بنایا در گی جو ہم کرتے ہیں اور الخارزمی یہ وہ شخصیت ہے جس کے پارے میں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پورا آئی ٹی ایج کے یہ فادر ہے اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کسی مسئلے گول کرنے کے لئے کہا اس کو لکھا جانا چاہیے الخارزمی کے نام سے یہ لفظ آتا ہے الگوری تھم جو آپ کے فیس بوک آپ کا یوٹیوب اور سب کا بیس ہے الخارزمی نے کہا کسی مسئلے کو لینا ہے تو پہلے مسئلے کو لیا جائے پھر لکھا جائے اس کو سالف کیسے کیا جائے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ یہاں سے وہاں تک پانی پہنچانا ہے تو پھر آپ لکھنا شروع ہوگا سٹیپ ون پانی کو یہ کیا جائے سٹیپ ٹو ایسا کیا جائے سٹیپ ٹری سٹیپ ٹور سٹیپ فائی ایک الگوری تھم وہ ڈیزائن کیا اور کہا کی چیزوں کا اسے سالف کیا جاتا ہے تلخوریزمی کے نام سے ہی الگوری تھم لفظ انگلیش کے اندر آیا اور یہ بنیاد ہے پورے لانگویجز کی کمپیٹرز کی اور جتنی طرقی دنیا میں ہو رہی ہیں ماناوک تو بہرہ المسلمان آلڈری کر چکے ہیں ماضی میں ہی ہوا ہے اب حال میں اور مستقبل کیلئے مسلمانوں کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے تو بہرہ المسلمان غور و فکر کرے آبا اجداد نے جیسا دین پہ عمل کیا اور دنیا کے اندر غور و فکر کیا وہ آگے نکلے یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہم دین میں غور و فکر کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے جو چل رہا ہے اسے مان رہا ہے جبکہ دین میں جو تھا وہ تیتا غور و فکر دنیا کے اندر ہم کو کرنا یاد رکھے ٹھیک ہے لہٰذا ہم اس کو کریں تو انشاءاللہ جس پھر سے دنیا کے اندر ترقی آئیں گی اور ظاہر سی بات ہے سواب جاریہ بھی ہوں گا لوگوں کے لئے جن لوگوں نے اس کے اوپر محنت کیا درکی کسی نے ایک سوال کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قیامت نہیں ہوئی یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لئے قیامت نہیں ہوں گی ایسا کچھ وقت یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لئے تو دیکھئے نوز بلہ سے امہ نوز بلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری باتیں خالی لوگوں کو درانے کے لئے نہیں بولیں گے جب تک اس کی کوئی حفظیت نہ ہو لہٰذا قیامت حقیقی ہے اور یہ وہ نہیں مولی ہے لیکن ایک افسوس کی بات ہے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ہے بہت بڑا جو ہر چیز کو ایسی کہتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے کیا ماننا ہے ملوکہ انہوں نے کہا یہ عقیدہ یہ فاسق فاجر اور کفری عقیدہ وہ یہ کہتے ہیں جنت جہنم اللہ تعالیٰ نے صرف درانے کو وہ کیا روزہ خیمت اللہ تعالیٰ جہنم کو بجا دیں گا اور بولیں گا میں نے صرف درانے کو بنایا تا تم سب جنت میں چلے جاؤں تو صرف یہ درانے کی چیز ہے حقیقت میں کوئی جلنے والا نہیں ان کا یہاں تک عقیدہ ہے تو یاد رکھیں یہ فاسق فاجر امت کے ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے امت کا لبادہ پہن کر کفری عقیدہ امت میں دالے ہیں کہ جہنم سب درانے کو ہے آخرت میں کچھ نہیں ہوں گا اللہ حکم آ رہے گا جہنم بند ہو جائیں گی ان کو بولے گا تم بھی جنت میں جاؤ تو پھر اتنا عمال کرنے کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے پھر سب کے لئے جنت کہہ دیں نہ تک کچھ بھی کر کے وہ جنت چلے جاؤ تو یہ بدعقیدگی یاد رکھیں تو لہٰذا خیامت ہوں گی قائم ہوں گی جیسے بتائے گیا ویسے ہوں گی ہاں کب ہوں گی ہم نہیں جانتے لیکن جب بھی خیامت کلس قرآن میں آیا کہا گیا قریب ہے قریب ہے بہت نزدیک ہے لیکن کتنا نہیں جانتے لیکن یہ کہنا کہ صرف درانے کے لئے یہ بالکل درست نہیں آدھو کی مختصر دو سوال ہے کسی طرح خیامت کا کتالوس ہم نے سنایا کہ وہاں کا ایک دن چالیس ہزار سال کہوں گا نہیں خیامت کا ایک دن پچہ ہزار سال کہوں گا آدھو کی اسے والفاظے کسی انسان کے جس میں لباس نہیں ہوں گا مرد بغیر ختمہ کرائے ہوئے ہوں گے ماہ آئیشہ نے جب ہی بات سنی تو کہا اللہ کے رسول سب مرد دورتے سب تو کہا آئیشہ سب ایسے ہوں گے اللہ کی اتنی زیادہ ہوں گی کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوں گا کون کیسا تو لہٰذا کوئی کفن بغیرہ کپڑا نہیں ہوں گا روزی خیامت جی سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہمارا ساوال یہ تھا کہ آپ نے بولے جیسے سورج ایک دم قریب آ جائیں گا قیامت سے پہلے تو جب سارے لوگ قبر میں ہوں گے پھر قبر سے باہر اٹھا دیا جائیں گے سورج جب دیکھے خریب ہوں گا جو میں نے بات کہی بائیکس آل تھا تب لوگ خبر میں ہوں گے آ جائیں گے یہ سورج جو ایک مل کے فاصلے بہوں گا یہ تب ہوں گا جب سور پھوک دیا جائیں گا قائرات ختم ہو جائیں گی پھر دوسرا سور پھوکا جائیں گا پھر لوگ اٹھ جائیں گے اور اٹھ کر جمع ہوں گے تب کی بات ہے سب جتنے انسان ہیں سب جگہ جمع ہے اور حشر مطلب مقام حشر میں ہے اور حساب کتاب چالوں نہیں ہوں گا تب کا یہ موقع فیض ہے سورج آ جائیں گا تکلیف ہوں گی پھر لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے پھر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام پاس آئیں گے گزارش کریں گے سب وہ عذر دیں گے سارے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ السلام کو عذر دیں گے اللہ کی سامنے جائیں گے اللہ کچھ کلمات سکھائیں گے آپ سزداریز ہو جائیں گے ان کلمات سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان دعا کو سنیں گا اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائیں گے تو لہذا یہ طبقہ سارے انسان ہوں جمع ہوں گے اسی پر اپنی بات کو مختم کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ وبلعالمین سبحانہ ربکر رب العزت ومعصفون وسلام للمرسلین والحمدللہ وبلعالمین اگر آپ کو ہماری ویڈیس پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ